آگے سبق دیکھئے بھئی مسبب غالبا عن اشتیمال احد المبدلین علی الآخر گزشتہ سبق میں ہم بدل کے بارے میں پڑھ رہے تھے صاحب کافیہ نے آپ کو بتلایا البدل تابع مقصود بما نصبہ علی المطبوع دونہو کہ بدل ایسا تابع ہوتا ہے جو مقصود ہوتا ہے ما نصبہ علی المطبوع کے ذریعے وہ چیز جس کی نسبت مطبوع کی طرف کی گئی ہے اس کے ذریعے بدل جو ہے وہ مقصود ہوتا ہے دونہو نہ کے مطبوع دونہو نہ کے مطبوع تو حاصل کیا ہوا ما نصبہ علی المطبوع وہ چیز جس کی نسبت مطبوع کی طرف کی گئی ہے اس کے ذریعے بدل مقصود ہوتا ہے جیسے میں نے مثال ذکر کی تھی جاء زیدن اخوکا تو اس کے اندر دیکھو یہ زیدن یہ ہے مبدل منہو اور اخوکا یہ ہے بدل اور ما نصبہ علی المطبوع کیا ہے کس چیز کی نسبت کی گئی ہے مطبوع کی طرف جاء کی جاء کی تو یاد رکھو جاء کی نسبت جو ہے زید یعنی مطبوع یعنی مبدل منہو کی طرف ہو رہی ہے اور اسی جاء کی نسبت تابع یعنی اخوکا کی طرف بھی ہو رہی ہے لیکن بواستہ زید کے بواستہ مطبوع کے بواستہ مبدل منہو کے تو مبدل منہو کے واسطے سے اسی جاء کی نسبت کس کی طرف ہے اخوکا بدل کی طرف بھی ہے بھئی تو معلوم ہوا اس جملے کے اندر ما نصبہ جو ہے وہ جاء ہے بھئی اور اس کی نسبت ہو رہی ہے کس کی طرف مطبوع یعنی زید کی طرف تو معنی یہ ہوا صاحب کافیہ کے قول کا کہ یہ جو جاء ہے جس کی نسبت کی گئی ہے مطبوع کی طرف اس کے ذریعے مطبوع مقصود نہیں ہے بلکہ تابع یعنی بدل مقصود ہے بھئی اس کا کیا معنی جاء کے ذریعے نہ تو زید مقصود ہو سکتا ہے اور نہ جاء کے ذریعے اخوکا مقصود ہو سکتا ہے کیونکہ جاء فیل ہے اور اخوکا اور زید یہ کیا ہیں اسم ہیں تو فیل بول کر فیل ہی کا معنی مراد ہو سکتا ہے اسم مراد نہیں ہو سکتا تو پھر صاحب جامی نے آپ کو بتلایا تھا کہ بھئی وہ جو عطف کے اندر آپ نے پڑا تھا کہ وہاں تابع اور مطبوع دونوں مقصود ہوتے ہیں اس نسبت کے ذریعے جو کلام میں واقع ہے بھئی نسبت کے ذریعے تو تابع اور مطبوع مقصود نہیں ہو سکتے کیونکہ نسبت تو جوڑ اور ربط کا نام ہے اور تابع اور مطبوع تو لفظ کا نام ہے تو نسبت کے ذریعے یعنی ایک معنی کے ذریعے لفظوں کا ارادہ نہیں ہو سکتا نسبت کے ذریعے نسبت ہی کا ارادہ ہو سکتا ہے جیسے انسان بول کر انسان ہی کا ارادہ ہو سکتا ہے غیر انسان کا ارادہ نہیں ہو سکتا تو وہاں پر بتلایا تھا کہ وہاں تابع اور مطبوع کی نسبت مراد ہے کہ وہ جو کلام کے اندر نسبت ہے اس کے ذریعے تابع کی نسبت بھی مقصود ہے اور مطبع کی نسبت بھی مقصود ہے جبکہ بدل کے اندر یہاں پر بھی تابع کے مقصود ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تابع کی نسبت مقصود ہے اور ما نصیبہ الی المطبع کے ذریعے مراد ہے ما نصیبہ الی المطبع کی نسبت بھئی تو معنی کیا ہوا البدل تابع مقصود بدل ایسا تابع ہے کہ مقصود ان کے اس کی نسبت مقصود ہوتی ہے بِمَا نُصِبَ إِلَى الْمَتْبُعِ اَي بِنِّسْبَتِ مَا نُصِبَ إِلَى الْمَتْبُعِ وہ جو مطبوع کی طرف نسبت کی گئی ہے اس کے ذریعے وہ جو مطبوع کی طرف نسبت کی گئی ہے اس کے ذریعے تابع کی نسبت مقصود ہوتی ہے بدل ایسا تابع ہے کہ اس کی نسبت مقصود ہوتی ہے اس نسبت کے ذریعے جو مطبوع کی طرف کی گئی ہے بات سمجھ میں آگئی اس پر پھر اشکال ہوتا ہے کہ جو نسبت مطبع کی طرف کی گئی ہے اس نسبت کے ذریعے تابع کی نسبت کیسے مراد ہو سکتی ہے مثلا میں زید بولوں اور عمر کا ارادہ کرلوں یہ تو نہیں ہو سکتا زید بولوں گا تو زید ہی مراد ہوگا زید بول کر عمر مراد نہیں ہو سکتا تو جو نسبت مطبع کی طرف ہے اس کے ذریعے تابع والی نسبت کا ارادہ کیسے ہو سکتا ہے وہ کیسے مقصود ہو سکتی ہے تو اس کی تشریح کی تھی صاحب جامی نے اور بتلایا تھا کہ مطلب یہ ہے کہ جو مطبوع کی نسبت لائی جاتی ہے وہ بطور تمہید کے لائی جاتی ہے اور اصل مقصود تابع ہی کی نسبت ہوتی ہے تو جو مطبوع کو لائی گیا وہ بطور تمہید کے لائی گیا وہ اصل میں مقصود ہی نہیں ہے اصل مقصود کونسی نسبت ہے تابع والی نسبت ہے تو یہ معنی ہے کہ وہ جو نسبت مطبوع کی طرف کی گئی ہے وہ ابتدا سے ہی مقصود نہیں ہے بلکہ کونسی نسبت مقصود ہے تابع کی نسبت مقصود ہے اور پھر بتلایا تھا کہ نسبت عام ہے چاہیے نسبت اسنادی ہو اقاعی ہو یا نسبت اضافی ہو جو مضاف اور مضافلے کے درمیان ہوتی ہے بہرحال جو بھی نسبت ہو اس میں مطبوع کی طرف جو نسبت ہو وہ مراد نہیں ہوگی بلکہ جو نسبت تابع کی طرف ہے وہ مراد ہوگی بدل کے اندر بھئی اور پھر اس کے بعد صاحب جامی نے فوائد قیود ذکر فرمائے تھے کہ جب مقصود بما نسبت علی المطبوع کہا کہ وہ نسبت جو تابع کی طرف ہے وہ مقصود ہے تو اس کے ذریعے صفت بھی نکل گئی عطف بیان بھی نکل گیا اور تاقید بھی نکل گئے کیونکہ ان سب کے اندر مطبوع مقصود ہوتا ہے تابع مقصود نہیں اور پھر جب اس کے بعد کہا دونہو یعنی مطبوع مقصود نہیں ہوتا دونہو ایدون المطبوعی مطبوع مقصود نہیں تو اس کے ذریعے عطف بھی نکل گیا کیونکہ اس کے اندر تو تابع اور مطبوع دونہ مقصود ہیں جبکہ بدل میں صرف تابع مقصود ہے مطبوع مقصود نہیں پھر اس کے بعد ایک اعتراض ہوا تھا اعتراض یہ کہ آپ کی تعریف معطوف ببل پر بھی صادقہ رہی ہے وہ لفظ جس کو بل کے ذریعے جس کا عطف کیا جائے وہ بھی آپ کی تعریف میں داخل ہو رہا ہے مثلا میرے پاس زید اور عمر آئے تھے میں اب آپ کو بتلانے لگا ہوں میں نے کہا جا انی زیدن تو یہ کہتے کہتے میرا ارادہ بدل گیا کہ نہیں بھئی زید کا مجھے نہیں بتلانا چاہیے بلکہ کس کے بارے میں بتلانا چاہیے عمر کے بارے میں تو میں نے فوراں ہی اسلاح کی اور فوراں ہی میں نے بل کے ساتھ عمر کو ذکر کر دیا تو یوں کہا میں نے جا انی زیدن بل عمرن تو یہاں پر دیکھوے یہ جو مجیعت کی نسبت ہے یہ عمر کی طرف جو ہے یہ مقصود ہے معلوم ہوا عمر آیا ہے اور ما قبل مسکوت عنہ کے حکم میں ہے یعنی اس کے بارے میں خاموشی ہے یا دوسری مثال لے لو مثلا میں آپ کو کہنے لگا تھا کہ میرے پاس عمر آیا تھا زبان پر غلطی سے کیا آ گیا زید آ گیا تو میں بل کے ذریعے فوراں اس غلطی کی تلافی کرتا ہوں جا انی زیدن بل عمرن تو اب اس کے اندر دیکھو یہ عمرن کیا ہے بل کے بعد آیا ہے اور یہ تابع ہے اور یہ مقصود ہے اور ما قبل جو مطبوع ہے وہ مقصود نہیں تو یہ بھی آپ کی بدل کی تعریف میں داخل ہو گیا تو آپ کی تعریف دخول غیر سے مانع نہیں آپ تعریف بدل کی کر رہے ہیں اس میں بدل کے علاوہ اور کسی کو داخل نہیں ہونا چاہیے لیکن معطوف ببل بھی اس کے اندر داخل ہو رہا ہے تو اس کا جواب دیا شارع جامی نے کہ نہیں معطوف ببل اس تعریف میں داخل نہیں اس لیے کیونکہ وہاں پر جو اول ہے جب پہلے اس کی طرف نسبت کی گئی تو پہلے وہ مقصود تھا اور پھر اس کے بعد رائے بدلی یا غلطی کا پتا چلا اور پھر اس کے بعد بل کا ما بعد مقصود ہے تو یہاں دونوں مقصود ہیں یعنی ابتداءً مطبوع مقصود تھا اور انتہاءً تابع مقصود ہے تو یہاں دونوں مقصود ہیں جبکہ بدل کے اندر ایسا نہیں ہوتا وہاں شروع سے ہی مطبوع مقصود نہیں ہوتا اس کو بطور تمہید کے ذکر کیا جاتا ہے صرف تابع مقصود ہوتا ہے جبکہ بل کے اندر دونوں مقصود ہیں مطبوع مقصود ہے ابتداءً یعنی ابتداء کے اعتبار سے شروع کے اعتبار سے وہی مقصود تھا اور اختتام کے اعتبار سے اب تابع مقصود بن گیا تو لہٰذا یہ معکوف و بل اس بدل کی تعریف میں داخل نہیں اور پھر اس کے بعد ایک اور اشکال ہوا تھا اشکال یہ کہ آپ کی تعریف کے اندر وہ بدل جو اللہ کے بعد واقع ہو وہ داخل نہیں مثلا میں کہتا ہوں ما قاما احدن الا زیدن ما قاما احدن کوئی ایک بھی کھڑا نہیں ہے الا زیدن سوائے زید کے یعنی صرف زید کھڑا ہے تو یہاں پر احدن وہ مبدل منہو اور اس کی طرف عدم قیام کی نسبت ہو رہی ہے اور اللہ کے بعد زید آیا اور اللہ نفی کو توڑ دیتا ہے تو اللہ کے بعد جو زید ہے اس کی طرف قیام کی نسبت ہو رہی ہے تو مطبوع کی طرف نسبت ہے عدم قیام کی اور تابع کی طرف نسبت ہے قیام کی تو آپ نے کیا کہا تھا کہ مطبوع کی طرف جو نسبت ہوتی ہے اس کے ذریعے تابع کی نسبت مقصود ہوتی ہے تو یہاں تو مطبوع کی طرف نسبت ہے عدم قیام کی تو اس عدم قیام کی نسبت کے ذریعے تابع کی نسبت مقصود نہیں ہو سکتی کیونکہ تابع کی نسبت تو قیام والی ہے وہ تو عدم قیام والی نہیں ہے بات سمجھ میں آئی اشکال سمجھ میں آیا تو اس کا بھی جواب دیا تھا صاحب جامی نے کہ بھئی یہاں پر جو نسبت ہے وہ قیام کی ہو رہی ہے عادہ میں قیام نہ کہیں بلکہ یہاں نسبت کونسی ہے قیام والی ہے ہاں اسی قیام کی کیفیت مختلف ہے اسی قیام کی جب نسبت کی گئی مطبوع کی طرف تو وہاں یہ نسبت قیام کی نسبت تھی نفی کے اعتبار سے کس اعتبار سے نفی کے اعتبار سے اور یہی قیام کی نسبت جب زید کی طرف یعنی تابع کی طرف کی گئی تو وہاں یہی نسبت ملحوظ تھی اس بات کے اعتبار سے تو اسی قیام کی نسبت مطبع کی طرف بھی اور اسی کی نسبت تابع کی طرف بھی ہے اور یہ ہو سکتا ہے کہ ایک ہی چیز کی نسبت ایک شہ کی طرف ہو نفی کے اعتبار سے اور مقصود اسی شہ کی نسبت دوسرے کی طرف ہو اس بات کے اعتبار سے ایک ہی شہ کی یعنی اسی قیام کی نسبت کس کی طرف ہے مطبع کی طرف نفی کے اعتبار سے اور اس نسبت کے ذریعے وہ تابع کی طرف نسبت مقصود ہے اور وہ اس بات کے اعتبار سے ہے تو ایک ہی شئے کی نسبت یہ یوں کہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ما نصیبہ کی نسبت کی جائے ایک شئے کی طرف نفی کے اعتبار سے اور مقصود کیا ہو دوسری شئے کی طرف اس کی نسبت اس بات کے اعتبار سے کیا بات ہوئی کہ ما نصیبہ کی نسبت کی جائے کس کی طرف ایک شئے کی طرف نفی کے اعتبار سے اور مقصود کیا ہو اسی ما نصیبہ کی نسبت دوسری شاہ کی طرف اس بات کے اعتبار سے جیسے اسی ما نصیبہ یعنی ما قامہ احدن الا زیدن ما نصیبہ کیا ہے قامہ یعنی قیام اسی قیام کی نسبت ہے مطبوع یعنی احد کی طرف نفی کے اعتبار سے اور مقصود کیا ہے اسی کی نسبت زید کی طرف اس بات کے اعتبار سے تو ایک ہی شاہ اس کی نسبت کی جائے ایک چیز کی طرف نفی کے اعتبار سے اور مقصود جو ہے اسی کی نسبت ہو دوسری شہ کی طرف اس بات کے اعتبار سے ایسا ہو سکتا ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی اور یہاں وہ بڑی مشکل اور پیچیدہ عبارت آئی تھی بھئی عبارت کیسے وہ دیکھو پھر دیکھ لو عبارت فَإِنْ قِيلَ هَذَا الْحَدُ لَا يَتَنَاوَلُ الْبَدَلَ الَّذِي بَعْدَ إِلَّا کہ یہ تعریف شامل نہیں ہے اس بدل کو جو إِلَّا کے بعد آئے مِسْلُ مَا قَامَ أَحَدٌ إِلَّا زَيْدٌ اس کے اندر یہ جو زید اللہ کے بعد بدل آ رہا ہے یہ آپ کی تعریف میں داخل نہیں فَإِنَّ زَيْدًا بَدَلُ مِّنْ أَحَدٍ اس لیے کیونکہ یہ زید بدل ہے احد سے لیکن یہ آپ کی تعریف میں داخل نہیں کیونکہ دونوں کی طرف ایک نسبت نہیں مطبوع کی طرف عدم قیام کی نسبت ہے اور اس عدم قیام کے ذریعے زید کی نسبت مقصود نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کی طرف تو قیام کی نسبت ہے بھئی تو آگے کہا تھا دیکھئے عبارت پر نظر رکھیں وَلَيْسَتْ نِسْبَتُ مَا نُسِبَ إِلَيْهِ مِنْ عَدَمِ الْقِيَامِ مَقْصُودَةً بِنْ نِسْبَتِ إِلَى زَيْدٍ وَلَيْسَتْ نِسْبَتُ مَا نُسِبَ إِلَيْهِ اَيْا اَحَدٍ وہ جو مَا نُسِبَ إِلَى اَحَدٍ ہے اس کی جو نسبت ہے مَا نُسِبَ إِلَى اَحَد وہ چیز جس کی نسبت کی گئی ہے اَحَد کی طرف بھئی وہ کیا چیز ہے جس کی نسبت اَحَد کی طرف کی گئی ہے کہتے ہیں مِنْ عَدَمِ الْقِيَامِ یعنی کہ عَدَمِ قِيَام تو میں نے بتلایا تھے مَا نُسِبَہ کو ہٹا دیں اور اس کی جگہ ذرا عَدَمِ قِيَام لے آئیں وَلَيْسَتْ نِسْبَتُ عَدَمِ الْقِيَامِ إِلَى اَحَدٍ عَدَمِ قِيَامِ کی نسبت جو اَحَد کی طرف ہے عَدَمِ قِيَامِ کی جو نسبت اَحَد کی طرف ہے وہ مقصود نہیں ہے بِنْنِسْبَتِ إِلَى اَحَدِ دِن وہ جو نسبت کی گئی ہے زید کی طرف اس کے ذریعے تو یہاں تو کلام برعکس ہو گیا یہاں تو صاحبِ جامی کا کلام برعکس معلوم ہو رہا ہے کیونکہ بات کیا ہوئی تھی کہنا کیا چاہیئے عَد کی طرف جو نسبت ہے یعنی مطبوع کی طرف جو نسبت ہے مَا قَامَ أَحَدٌ إِلَّا زَيْدٌ مطبوع کیا؟ عَد تو عَد کی طرف جو نسبت ہے اور وہ کونسی نسبت ہے؟ عَدَمِ قِيَامِ والی تو عَد کی طرف جو عَدَمِ قِيَامِ کی نسبت ہے اس کے ذریعے زید کی طرف جو قیام کی نسبت ہے اس کا ارادہ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ نسبت تو عَدَمِ قِيَامِ والی ہے اور وہ نسبت قیام والی ہے توجہ ہے تو صاحب جامعی کو یوں کہنا چاہیے تھا کہ احد کی طرف جو نسبت ہے اس کے ذریعے زید کی نسبت کا ارادہ نہیں ہو سکتا لیکن صاحب جامعی کیا فرما رہے ہیں کہ مقصودتاً بن نسبتی لا زیدین کہ وہ جو نسبت ہو رہی ہے زید کی طرف اس کے ذریعے اس پر باسا وبیہ داخل کی اس نسبت کے ذریعے احد کی جو نسبت ہے وہ مقصود نہیں ہو سکتی زید کی طرف جو قیام کی نسبت ہے اس کے ذریعے احد کی نسبت مقصود نہیں ہو سکتی یہ تو برعکس کلام کر دیا صاحب جامعی نے بدل کی تاریخ میں کیا ذکر کیا تھا کہ مطبوع کی نسبت کے ذریعے تابع کی نسبت مقصود ہوتی ہے مطبوع کی نسبت کے ذریعے تابع کی نسبت مقصود ہوتی ہے اور یہاں پر بھی یوں کہنا چاہیے تھا کہ یہاں پر بھی مطبوع کی نسبت کے ذریعے تابع کی نسبت مقصود نہیں ہو سکتی ہونا چاہیے مقصود ہونا چاہیے لیکن مقصود نہیں ہو سکتی کیونکہ ایک نفی والی ہے اور جو تابع کی ہے وہ اس بات والی ہے بات سمجھ میں آگئے لیکن صاحب جامعی کیا فرما رہے ہیں تابع کی نسبت کے ذریعے مطبع کی نسبت مقصود نہیں ہو سکتی بھئی مطبع کی نسبت تو مقصود ہی نہیں ہوتی کلام کے اندر اشکال سمجھ میں آرہا ہے تو عام شارحین جواب دیتے ہیں کہ یہاں قلب ہے قلب کہتے ہیں کہ ایک لفظ کو اٹھا کر دوسرے کی جگہ رکھتے ہیں دوسرے کو پہلے کی جگہ یعنی فائل کو لے جائیں مفہول کی جگہ اور مفہول کو لے آئیں فائل کی جگہ تو یہ کلام کے اندر لذت ملاحت اور حسن پیدا کرنے کے لیے بعض اوقات کلام عرب میں کیا جاتا ہے اس طرح بات سمجھ میں آرہی ہے تو یہاں بھی قلب ہے جبکہ ملع عسام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مقام قلب کا نہیں ہے یہاں قلب سے تسلی نہیں ہوتی بلکہ کہنا یہ چاہتے ہیں صاحب جامی دراصل کہ وہ جو نسبت کی گئی ہے زید کی طرف تابع کی طرف وہ قیام والی ہے اور وہ اصلی نسبت ہے جو مقصود ہے اس کلام سے اور جو مطبوع کی طرف نسبت کی گئی ہے عدم قیام والی وہ غیر مقصود ہے تو وہ جو اصل نسبت ہے زید کی طرف قیام والی اس کے ذریعے مطبوع کی طرف جو نسبت عدم قیام والی کی گئی ہے یہ بطور تمہید کے مقصود نہیں ہو سکتی مطبع کی نسبت بطور تمہید کے مقصود نہیں ہو سکتی بھئی آپ نے پڑھا کہ یہ جو مطبع کی طرف نسبت کی جاتی ہے یہ بطور تمہید کے ہوتی ہے اور تابع کی طرف جو نسبت کی جاتی ہے وہ مقصود اصلی ہوتی ہے تو یہاں پر بھی چونکہ مقصود اصلی نسبت کونسی تھی جو زید کی طرف ہے جو تابع کی طرف ہے اور وہ کونسی ہے قیام والی قیام والی تو زید کی طرف جو قیام والی نسبت ہے جو مقصود اصلی ہے اس کے ذریعے تابع کی طرف جو نسبت کی گئی ہے عدم قیام والی بطور تمہید کے تو وہ بطور تمہید کے بھی مقصود نہیں ہو سکتی وہاں بھی کونسی نسبت ہونی چاہیے تھی قیام والی تمہید ہے نا ماباد کے لیے تو اس میں بھی وہی نسبت ہونی اسی جیسی نسبت ہونی چاہیے تھی تو ملہ السلام رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ تابع کی طرف جو قیام کی نسبت کی گئی ہے اور جو مقصود اصلی ہے اس کلام سے اس کے ذریعے جو عدم قیام والی نسبت ہے مطبوع کی طرف وہ بطور تمہید کے بھی مقصود نہیں ہو سکتی بات سمجھ میں آگئی اب آئیے آج کے سبق پر کہتے ہیں پہلے مطن مطن دیکھ لیجئے کہتے ہیں وَهُوَ بَدَلُ الْكُلِّ وَالْبَعْضِ وَالْإِشْتِمَالِ وَالْغَلَطِ میں نے آپ کو بتلایا تھا بدل کی یہی چار قسمیں ہیں پہلے بھی ذکر ہو چکا کہ بدل کی چار قسمیں ہیں ایک بدل الْكُلِ ایک بدل الْبَعْضِ ایک بدل الْإشْتِمَالِ اور ایک بدل الْغَلَطِ بدل الْكُلِ اسے کہتے ہیں جہاں مطبوع اور تابع دونوں کا مدلول ایک ہو دیکھو جو پہلے آئے وہ ہے مبدل منہو اور جو بعد میں آئے وہ ہے بدل تو مبدل منہو اور بدل دونوں کا مدلول ایک ہونا چاہیے یعنی دونوں ایک ہی ذات پر دلالت کریں ایک ہی چیز پر دلالت کریں جیسے مثلا مخاطب کا ایک بھائی ہے اور اس کا نام زید ہے تو میں کہتا ہوں جانی زیدن اخو کا میرے پاس زید یعنی آپ کا بھائی آیا تھا تو دیکھو یہ زیدن پہلے آیا یہ ہے مبدل منہو اور اخو کا یہ بعد میں آیا اور یہ ہے بدل اور آپ نے پڑا ہے کہ اصل مقصود بدل ہوتا ہے تو یہاں اخو کا یہ اصل مقصود ہے اور جو زید کو ذکر کیا گیا وہ بطور تمہید کے ذکر کیا گیا ہے اور یہ بدل القل ہے کیونکہ بدل القل کسے کہتے ہیں کہ تابع اور مطبع دونوں کا مدلول ایک ہی ہو زید جس ذات پر دلالت کر رہا ہے اخو کا بھی اسی ذات پر دلالت کر رہا ہے تو دونوں کا مدلول اور دونوں کا مصداق ایک ہی ہے میں زید کہوں یا میں مخاطب کا بھائی کہوں دونوں صورتوں میں ایک ہی ذات ذہن میں آتی ہے تو بدل القل کسے کہتے ہیں کہ بدل اور مبدل منہو دونوں کا مدلول ایک ہی ہو توجہ ہے تو دونوں کا مدلول ایک ہو اور بدل البعض اسے کہتے ہیں کہ جو بدل ہے وہ مطبوع کے مدلول کا جوز ہو زرب تو زیدن رأسہو میں نے زید کو مارا زرب تو زیدن میں نے زید کو مارا رأسہو یعنی اس کے سر کو یعنی میں نے اس کے سر پر ضرب لگائی تو دیکھو زیدن یہ ہے مبدل منہو اور رأسہو اے رأس زیدن یہ کیا ہے بدل اور رأس زید جو ہے زید کا سر وہ زید کا جوز ہے یہ اس کا بعض ہے تو یہ ایسا بدل ہے زرب تو زیدن رأسہو یہ رأسہو کیا ہے ایسا بدل ہے جو اپنے مبدل منہو کا جوز ہے اس کا بعض ہے اس لیے اس کو بدل البعض کہتے ہیں توجہ ہے بدل القل کسے کہتے ہیں کہ مبدل منہو اور بدل دونوں کا مدلول ایک ہو دونوں ایک ذات پر صادق آئیں اور بدل البعض کسے کہتے ہیں جو مبدل منہو کا جوز ہو اور تیسری قسم ہے بدل الاشتعمال یاد رکھو بدل الاشتعمال اس میں بدل جو آتا ہے اس کا تعلق ہوتا ہے مبدل منہو سے اس کا تعلق ہوتا ہے مبدل منہو سے جیسے سولیبا زیدن سوبوہو سولیبا زیدن زید کو چھینہ گیا سوبوہو یعنی اس کے کپڑے کو زید کو یعنی اس کے کپڑوں کو چھینہ گیا اب یہاں پر دیکھو مبدل منہو ہے زید اور بدل جو ہے سوبوہو ہے زید کے کپڑے اور دیکھو زید کے کپڑوں کا زید کے ساتھ تعلق ہے کہ وہ زید کے کپڑے ہیں توجہ ہے زید کے کپڑے ہیں بھئی تو اس کو بدل الاشتعمال کہتے ہیں بدل الاشتعمال کسے کہتے ہیں کہ بدل کا تعلق ہو کسے مبدل منہو سے لیکن یاد رکھنا یہ تعلق کلیت اور جزیت والا نہیں ہونا چاہیے یعنی بدل مبدل منہو کا کل بھی نہ ہو اور جز بھی نہ ہو کیونکہ کل یا جز ہونا یہ بھی تو تعلق ہے ایک قسم کا جانی زیدن اخو کا یہ جو بدل ہے یہ کل ہے زید کا جو زید کی ذات ہے وہی اخو کا وہی مخاطب کے بھائی کی ذات ہے تو دیکھو یہاں بدل کل ہے اپنے مبدل منہو کا اور یہ کل ہونا بھی یہ ایک قسم کا تعلق ہے بھئی دوسری صورت زرب تو زیدن رأسہو میں نے زید کو مارا یعنی اس کے سر کو تو دیکھو سر زید کا جز ہے اور جز اس کا بھی تعلق ہوتا ہے اپنے کل کے ساتھ تو دیکھو کلیت اور جزیت بھی ایک قسم کا تعلق ہے کل یا جز ہونا بھی ایک قسم کا تعلق ہے تو یہاں پر انہوں نے کہا کہ بدل الاشتعمال کسے کہتے ہیں کہ بدل کا تعلق ہو مبدل منہو کے ساتھ لیکن یہ تعلق کلیت اور جزیت والا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اگر کلیت والا تعلق ہوا تو وہ تو بدل الکل کہلائے گا اگر جزیت والا تعلق ہوا وہ تو بدل البعث کہلائے گا تو یہاں جو بدل الاشتعمال ہے اس کے اندر بدل کا تعلق تو ہوتا ہے مبدل منہو سے لیکن کلیت اور جزیت والا نہیں ہوتا اس کے علاوہ کوئی اور تعلق ہوگا بھئی تو سُلِبَا زَيْدٌ صَوْبُهُ چھینا گیا زید کو یعنی اس کے کپڑوں کو اب یہ صَوْبُهُ یہ بدل الاشتعمال ہے زید سے اور یہ جو زید کے کپڑے ہیں نہ یہ زید کا کل ہیں نہ زید کا جز ہیں ان کا تعلق تو زید سے ہے کہ یہ زید کے کپڑے ہیں لیکن نہ یہ کل ہیں اور نہ جز ہیں تو بدل الاشتعمال کا تعلق ہوتا ہے مبدل منہ سے لیکن یہ تعلق قلیت اور جزیت کے علاوہ ہوگا اور بعض علماء نے بعض علماء نے بدل الاشتعمال کی اور تعریف کی بھئی اور بڑی پیاری تعریف کی وہ فرماتے ہیں بدل الاشتعمال وہ ہوتا ہے جو فعل کا محل نہیں ہوتا جو فعل کو قبول نہیں کرتا ذہن منتظر رہتا ہے کہ آگے کوئی اور لفظ آئے اور وہ فعل کو قبول کرے جی بدل الاشتعمال کی بعض علماء نے بڑی پیاری تعریف کی بھئی وہ فرماتے ہیں بدل الاشتعمال وہ ہے کہ جہاں پر مبدل منہ جو ہے وہ فعل کو قبول نہ کرے وہ جو پہلے آیا ہے وہ جو مبدل منہ ہے وہ فعل کو قبول نہ کرے وہ فعل کا محل نہ ہو بلکہ ذہن منتظر رہتا ہے کہ آگے کوئی اور لفظ آنا چاہیے جو فعل کو قبول کر لے جیسے دیکھو سولیبہ زیدن سعبوہو تو جب میں نے کہا سولیبہ زیدن زید کو چھینہ گیا تو تسلی نہیں ہوتی کہ بھئی زید تو ذات ہے زید کو تو نہیں چھینہ جا سکتا ہاں زید سے کسی چیز کو چھینہ جا سکتا ہے تو سولیبہ زیدن زید کو چھینہ گیا تو ماقبل میں فعل کون سا ذکر ہے سولیبہ چھیننے کا چھیننے کا فعل ذکر ہے اور زید جو ہے اس چھیننے کے فعل کو قبول نہیں کر رہا زید کا چھینہ ذہن تسلیم نہیں کر رہا زید یہ سولیبہ کا محل نہیں بن رہا ذہن ابھی بھی منتظر ہے کہ زید کو تو نہیں چھینہ جا سکتا آگے کوئی اور لفظ آنا چاہیے جو چھیننے کے فعل کو قبول کرے یعنی ایسی چیز آگے آنی چاہیے جو چھیننے کو قبول کر لے اور آگے پھر سوبہو آیا اور اس نے چھیننے کے فعل کو قبول کر لیا کیونکہ زید کے کپڑوں کو چھینا جا سکتا ہے زید سے بات سمجھ میں آگئی تو بدل الاشتعمال کی پہلی کیا تعریف کی تھی بعض علماء نے کہ بدل الاشتعمال وہ ہے جس کا اپنے مبدل منہو سے تعلق ہوتا ہے لیکن یہ تعلق کلیت اور جزیت کے علاوہ ہوتا ہے جبکہ میں نے بتایا کچھ اور علماء نے بدل کی بڑی پیاری تعریف کی وہ فرماتے ہیں کہ بدل الاشتعمال وہ ہے جہاں پر مبدل منہو وہ جو پہلے آیا ہے وہ فیل کو قبول نہیں کرتا وہ فیل کا محل نہیں بنتا ذہن منتظر رہتا ہے کہ آگے کوئی اور لفظ آنا چاہیے اور وہ فیل کو پھر قبول کرے چنانچہ سولی با زیدن کہا زید کو چھینا گیا ذہن منتظر ہے بھئی کہ آگے کوئی اور چیز آنی چاہیے جو اس چھیننے کے فیل کو قبول کرے اور پھر آگے سو بہو آیا اور اس نے چھیننے کے فیل کو قبول کر لیا اب ذہن متمین ہو گیا کہ ہاں بھئی کپڑوں کو تو چھینا جا سکتا ہے زید کو تو نہیں چھینا جا سکتا لیکن کپڑوں کو چھینا جا سکتا ہے یا اسی طرح دوسری مثال لے لیجئے اعجبنی زیدن علموہو اعجبنی مجھے تعجب میں ڈالا زیدن زیدنے مجھے تعجب میں ڈالا زیدنے ذہن متمین نہیں کہ آگے کوئی اور لفظ آنا چاہیے اتنا تو اندازہ ہو گیا کہ تعجب میں زید کی ذات نے نہیں ڈالا زید کی کسی صفت نے ڈالا ہے اس لیے کیونکہ ذات من حیصل ذات وہ کسی کو تعجب میں نہیں ڈالتی تمام انسان ایک جیسے ہیں بھئی سب کیا ہیں حیوانیں ناطق ہیں بھئی تو جب سب انسان حیوانیں ناطق ہیں تو ایک انسان آپ کو تعجب میں نہیں ڈالتا یعنی اس کی ذات کیونکہ آپ بھی انسان ہیں اور وہ بھی کیا ہے انسان ہاں اس کی کوئی صفت ہوتی ہے مثلا وہ بہت بڑا پہلوان ہے یا اس کا بہت زیادہ خسن و جمال ہے یا اس کے پاس علم بہت زیادہ ہے یا اسی طرح اس کے پاس کوئی اور فن ہے بہت زیادہ تو وہ آپ کو پھر اس کی وہ صفت تعجب میں ڈالتی ہے جیسے آپ کھیل میں دیکھتے ہیں کوئی کھلاری بہت اچھا کھیلتا ہے تو آپ کو تعجب ہوتا ہے تو وہ اس کی صفت ہے جو آپ کو تعجب میں ڈال رہی ہے اس کی ذات تعجب میں نہیں ڈالتی تو جب آپ نے کہا اعجابنی زیدن مجھے زید نے تعجب میں ڈالا تو ذہن ابھی بھی منتظر ہے کہ زید کی ذات تو تعجب میں نہیں ڈال سکتی یقیناً اس کی کوئی صفت ہوگی لیکن کونسی صفت ہے ذہن ابھی بھی منتظر ہے کہ کوئی آگے لفظ آنا چاہیے جو اس اعجابنی کو قبول کر لے اس فعل کو قبول کر لے اور آگے پھر علمہ آیا یعنی زید کے علم نے یعنی مجھے زید کے علم نے تعجب میں ڈالا اب بات پوری ہو گئی اب تسلی ہو گئی زید کا علم ایسا ہے جو آپ کو تعجب میں ڈال سکتا ہے کیونکہ اس کے پاس بہت زیادہ علم ہے وہ بہت بڑا حالم ہے توجہ ہے تو اور اسی طرح یہ دونوں مثالیں کس کی ہیں بدل الاشتعمال کی ہیں بات سمجھ میں آگئی اور چوتھی قسم ہے بدل کی بدل الغلط بدل الغلط اسے کہتے ہیں کہ غلطی اس کے لانے کا سبب بنے بدل الغلط کا یہ معنی نہیں کہ یہ بدل غلط ہے بلکہ غلطی اس بدل کے لانے کا سبب بنتی ہے مثلا میں آپ سے کہنا چاہتا تھا کہ میرے پاس عمر آیا کیا کہنا چاہتا ہوں عمر آیا اور زبان پر غلطی سے زید آ گیا جا انی زیدن تو میں فوراں ہی اصلاح کرتے ہوئے عمر بھی ساتھ ہی کہہ دیتا ہوں جا انی زیدن عمرن جا انی زیدن عمرن یہ زید کس لیے میں لیا غلطی کی وجہ سے اور جب غلطی ہو گئی تو آگے عمر کو میں دوبارہ لاتا ہوں جو صحیح لفظ تھا جس نے مجیعت والا فیل کیا تھا یعنی وہ عمر کی ذات ہے تو وہ عمر کا لفظ میں آگے لے آتا ہوں تو یہ عمر کا لفظ یہ بدل الغلط کہلائے گا اور کیوں بدل الغلط کہلائے گا کیونکہ ماقبل کی غلطی اس کے لانے کا سبب بنی تو یہ کیا ہے بدل الغلط میں کیا کہنا چاہتا تھا میرے پاس کون آیا ہے عمر اور میں نے کیا کہہ دیا جا انی زیدن تو میں فوراں ہی اصلاح کرتے ہوئے عمر بھی کہہ دیتا ہوں تو یہ بدل الغلط ہے اور اس کو بدل الغلط کیوں کہتے ہیں کیونکہ ماقبل کی غلطی اس کے لانے کا سبب بنی تو یہ چار قسمیں ہیں بدل کی ایک بدلالکل بدلالکل کسے کہتے ہیں کہ بدل کا مدلول اور ماقبل جو مبدل منہو ہے دونوں کا مدلول ایک ہی ہو ایک ہی ذات پر دونوں دلالت کریں اور بدلالبعض کسے کہتے ہیں وہ بدل جو مبدل منہو کا جز ہو اس کا بعض ہو اور بدل الاشتعمال کسے کہتے ہیں کہ بدل کا مبدل منہو سے تعلق ہو اور یہ تعلق قلیت اور جزیت کے علاوہ ہونا چاہیے اور بعض علماء نے اور تعریف کی کہ بدل الاشتعمال وہ ہے کہ جو مبدل منہو ہے یعنی وہ جو پہلے آیا ہے وہ فعل کو قبول نہیں کرتا وہ فعل کا محل نہیں ہوتا ذہن منتظر رہتا ہے کہ آگے کوئی اور لفظ آنا چاہیے جو اس فعل کو قبول کر لے جیسے سُلِبَ زَيْدٌ صَوْبُهُ اور جیسے عَعْجَبَنِ زَيْدٌ عِلْمُهُ اور ایک بدل الغلط ہے کہ غلطی اس کے لانے کا سبب بنتی ہے جیسے جَعَنِ زَيْدٌ عَمْرٌ بات سمجھ میں آگئی اب دیکھئے اس سارے کو شرع کے ساتھ کہتے ہیں وَهُوَ اَيْلْ بَدَلُ أَنْوَاعٌ أَرْبَعَةٌ اور وہ بدل جو ہے وہ چار قسم پر ہے بَدَلُ الْكُلِّ اَيْ بَدَلُنْهُ وَكُلُ الْبُبْدَلِ مِنْهُ وَبَدَلُ الْبَعْضِ اَيْ بَدَلُنْهُ وَبَعْضُ الْمُبْدَلِ مِنْهُ فَلِضَافَةُ فِيهِمَا مِثْلُهَا فِي خَاتَمِ فِي الظَّتٍ اب یہاں سے صاحبِ جامی یہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو بَدَلُ الْكُلْ لفظ ہے بَدَلُ الْكُلْ بَدَلْ مُزَافَ الْكُلِّ مُزَافُنْ اِلَى بَدَلُ الْكُلِّ اسی طرح بَدَلُ الْبَعْضِ یہ بَدَلْ مُزَافَ اور الْبَعْضِ کیا ہے مُزَافُنْ اِلَى تو وہ آپ کو صاحبِ جامی بتلائیں گے کہ ان کے درمیان جو اضافت ہے وہ اضافت بیانی ہے اس میں اضافت بیانی ہے اضافت بیانی اسے کہتے ہیں جس میں مزافلے بیان کرتا ہے مزاف کا توجہ سے سنو بدل الکلی پہلے کیا آیا بدل اور یہ ہے مزاف یہ پہلا لفظ کیا ہے مزاف اور الکلی یہ کیا ہے مزافلے اور یہ جو مزافلے ہے یہ اسی مزاف کی وضاحت کر رہا ہے اسی کو بیان کر رہا ہے یہ کوئی الگ چیز نہیں ہے یہ بدل الکلی بدل کیا ہے مزاف الکلی کیا ہے مزافلے یہ مضافلے کوئی الگ چیز نہیں یہ اسی بدل کو بیان کر رہا ہے کہ یہ بدل کیا ہے کل ہے اور کس کا کل ہے مبدل منہو کا کس کا کل ہے مبدل منہو کا جیسے دیکھو مثال سے بات سمجھ میں آئے گی میں نے کہا جانی زیدن اخو کا جانی زیدن اخو کا یہ زید کیا ہے مبدل منہو اور اخو کا یہ کیا ہے بدل ہے اور کونسا بدل ہے بدلالکل بدلالکل یعنی یہ ایسا بدل ہے جو کل ہے اپنے مبدل منہو کا جو کل ہے اپنے مبدل منہو کا یعنی دونوں کا مدلول ایک ہی ہے توجہ ہے تو صاحب جامی بدلالکل کے بعد آپ کو بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ اضافت بیانی ہے اضافت بیانی میں نے بتلایا کسے کہتے ہیں کہ مضافلے بیان کرتا ہے مضاف کا اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ مضاف کو بنا دیں مبتدہ اور مضافلے کو بنا دیں خبر تو کلام ٹھیک بن جائے گا تو کلام کیا بنے گا ٹھیک بنے گا جہاں بھی ایسا ہو آپ سمجھ جائیں یہ اضافت بیانی ہے جیسے خاتم فیضتین خاتم فیضتین اے خاتم من فیضتین یہ من کس لیے آتا ہے بیان کے لیے آتا ہے من کس لیے آتا ہے بیان کے لیے آتا ہے تفسیر کے لیے آتا ہے خاتم فیضتین مضاف کیا خاتم اور مضافلے کیا فیضہ اب یوں کرو مضاف کو بناو مبتدہ اور مضافلے کو بناو خبر الخاتم فضتن خاتم فضتن ہے نا مبتدہ معرفہ ہوتا ہے تو خاتم پر علی فلام لیا اور اس کو مبتدہ بنا دیا اور فضتن کو جو مضافلے تھا خبر بنا دیا الخاتم فضتن وہ انگوٹھی چاندی ہے وہ انگوٹھی چاندی ہے دیکھو بات بالکل صحیح ہے خاتم فضتن کا کیا معنی تھا چاندی کی انگوٹھی اور آپ نے ان کو مبتدہ خبر بنایا الخاتم فضتن وہ انگوٹھی فضتن چاندی ہے تو دیکھو بلکل بات صحیح بن گئی جو انگوٹھی کسے بنی ہے چاندی سے بنی ہے تو وہ ساری چاندی ہی تو ہے اسی طرح بدل القل یہ اضافت بیانی ہے اور اضافت بیانی کو دیکھنے کا کیا طریقہ ہے کہ مضاف کو بناو مبتدہ اور مضافلے کو بناو خبر تو مضاف کیا ہے بدل اس کو مبتدہ بنا دیں البدل اور آگے الکل ہے مضافنی لے البدل القل وہ بدل جو قل ہے دیکھو جانی زیدن اخوکا یہ اخوکا کیا تھا بدل القل البدل القل یہ جو اخوکا ہے یہ ایسا بدل ہے الکل جو کل ہے کس کا کل ہے ما قبل والے مبدل منہوکا یہ اخوکا بھی اسی پوری ذات پہ دلالت کر رہا ہے جس پہ زید دلالت کر رہا تھا تو اخوکا کیا ہے بدل القل کیا مانا ایسا بدل جو مبدل منہوکا کل ہو اور اسی طرح زیدن رأسہو میں نے مارا زید کو یعنی اس کے سر کو یہ بدل البعض ہے یہاں بھی آپ کو بتائیں گے یہ اضافت بیانی ہے زیدن کیا مبدل منہو اور رأسہو بدل ہے اور کونسا بدل ہے بدل البعضی کیا ہے بدل البعضی اور یہ اضافت بیانی ہے یعنی یہ جو البعض ہے یہ اسی بدل کا بیان کر رہا ہے تو ذرا اس پر لاغو کریں رأسہو یہ جو زید کا رأسر ہے یہ کیا ہے البدل البعض یہ وہ بدل ہے جو بعض ہے یہ وہ والا بدل ہے جو بعض ہے کس کا بعض ہے ما قبل کے مبدل منہو کا بات سمجھ میں آگئے تو صاحب جامعی ایک تو آپ کو یہ بتلائیں گے کہ یہ اضافت بیانی ہے اضافت بیانی جس میں مضافل ہے مضاف سے کوئی الگ نہیں ہوتا مضافلے بیان کرتا ہے وضاحت کرتا ہے اسی مضاف کی اب دیکھئے کتاب کہتے ہیں دیکھو ہوا ضمیر کا مرجع بتلا دیا کہ ضمیر کس کو راجے ہے بدل کو یعنی بدل جو ہے انواع اربعہت وہ چار قسم پر ہے بدل الکل ایک تو کیا ہے بدل الکل یعنی وہ بدل جو مبدل منہ کا کل ہے عبارت سمجھ میں آرہی ہے ای بدل ہوا کل المبدل منہ وہ بدل جو مبدل منہ کا کل ہے یہ بدل جو ہے یہی تو ہے مبدل منہ کا کل تو یہ اضافت بیانی ہے اسی بدل کا بیان ہوا پھر سنو جانی زیدن اخو کا یہ اخو کا کیا ہے بدل یہ کیا ہے بدل اور یہ کیسا بدل ہے یہ کل ہے ما قبل کا یہ بدل کل ہے ما قبل کا ذرب تو زیدن راسہ ہو یہ راسہ ہو کیا ہے بدل اور کیسا بدل ہے جو بعض ہے ما قبل کا یہ خود ہی بعض ہے ما قبل کا تو الکل اور البعض جو مضافلے ہیں یہ اسی بدل کا بیان کر رہے ہیں اور پھر یاد رکھنا کل اور بعض یاد رکھو یہ ہمیشہ مضافلے چاہتے ہیں کل کا معنی سارا کا سارا بھئی کس چیز کا سارا آگے مضافلے چاہیے ساری کتابیں سارے طلباء یا سارے درخت مراد ہیں یا سارے مسجدیں مراد ہیں کیا چیز کل مراد ہے تو آگے مضافلے چاہیے اور کبھی کبار مضافلے کو حضف کر لیتے ہیں اور اس کے عوض کل پر یا بعض پر تنوین لے آتے ہیں کیا لے آتے ہیں تنوین تو ایاد رکھنا آپ کو عبارتوں میں جہاں کہیں بھی کل یا بعض تنوین کے ساتھ ملے تو سمجھ جائیں کہ یہ تنوین عوض ہے مضافلے سے مضافلے کو حضف کر دیا مثلا تھا کل کتاب تو کتاب کو حضف کیا اور کل پر کیا لے آئے تنوین تو تنوین عوض ہوگی مضافلے سے اور عموماً وہ واحد کا لفظ ہوتا ہے کلن اے کل واحد کلن اے کل واحد اور بعض اے بعض عموماً بات سمجھ میں آگئی اسی طرح یاد رکھو کبھی کبار یہ مضافلے کا عوض الافلام بھی بن جاتا ہے یہ جو آیا بدل الکل یہ الکل یہ تو مضافلے چاہتا ہے تو یہ اصل میں تھا کل المبدل منہو کل کیا تھا کل المبدل منہو مبدل منہو کا کل بھئی تو کل مضاف تھا اور المبدل منہو مضافلے تھا پھر المبدل منہو مضافلے کو حضف کیا اور کل پر الافلام لے آئے تو البدل الکل یہ جو الکل پر الافلام ہے یہ عوض ہے کس کا مضافن علیہ کا اور مضافلے کیا ہے مبدل منہو مبدل منہو ہے تو کبھی کبار مضافلے کو حضف کرتے ہیں اور لفظ پر الافلام لے آتے ہیں اور یاد رکھو یہ علماء کوفہ کا مذہب ہے وہ فرماتے ہیں الافلام مضافلے کا عوض ہو سکتا ہے جیسے بدل الکل اصل میں کیا تھا بادلو کل للمبدل منہو پھر مبدل منہو کو حضف کیا اور کل پر الافلام لے آئے تو یہ الافلام عوض ہے مضافن علیہ کا جبکہ علماء بسرا فرماتے ہیں کہ نہیں الافلام مضافلے کا عوض نہیں ہو سکتا الافلام کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے جیسے الرجل کا کیا معنی تھا وہ آدمی کوئی متعین آدمی کی طرف اشارہ تھا تو یہاں پر بھی الکل کسی متعین کل کی طرف اشارہ ہے ہر کل کی طرف اشارہ نہیں اور وہ متعین کل کونسا ہے کل للمبدل منہو ہے کل للمبدل منہو ہے مبدل منہو کا کل جو ہے اس کی طرف اشارہ ہے الکل کے ذریعے تو بہرحال چاہے علماء بسرا کا قول لیں چاہے علماء کوفہ کا قول لیں دونوں کے نزدیک الکل سے مراد کل للمبدل منہو ہے الکل سے کیا مراد ہے مبدل منہو کا کل مراد ہے لیکن طریقہ الگ الگ ہے علماء کوفہ کیا فرماتے ہیں یہ الفلام عیوز ہے اس مضافن علیہ کا اس کو حضف کر دیا اور اس کی جگہ الفلام لے آئے جبکہ علماء بسرہ فرماتے ہیں نہیں الفلام مضافن علیہ کا عیوز نہیں ہو سکتا وہ کہتے ہیں الفلام کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے تو یہاں پر بھی الکل آیا وہ ولا کل اور اس الکل کے ذریعے اشارہ ہے کل المبدل منہو کی طرف کس کی طرف کل المبدل منہو کی طرف تو بہرحال دونوں کے نزدیک اس سے مراد کل المبدل منہو ہی ہے لیکن طریقہ الگ الگ ہے بات سمجھ میں آگئی تو یہ اضافت بیانی بھی ہے دیکھو صاحب جامعی کس طرح فرما رہے ہیں ای بدلن ہوا کل المبدل منہو اضافت کو ختم کر دیا اور کل المبدل منہو کو خبر بنا دیا اس بدل کے لئے اور نیز بتلا دیا کہ الکل سے مراد کل المبدل منہو ہے بھئی تو کہتے ہیں بدل الکل ای بدلن ہوا کل المبدل منہو یعنی ایسا بدل کے وہ مبدل منہو کا کل ہو وبدل البعض ای بدلن ہوا بعض المبدل منہو یعنی وہ بدل جو کہ مبدل منہو کا بعض ہو فل اضافت فیہما مثلوہا تو وہ جو اضافت ہے فیہما ان دونوں میں یعنی بدل الکل اور بدل البعض میں یہ جو اضافت ہے مثلوہا یہ حاضمیر بھی اضافت کو راجے ہے مثلوہا یہ اس اضافت کے مثل ہے فی خاتم فیزتین جو کس کے اندر ہے خاتم فیزتین کے اندر ہے جیسے خاتم فیزتین کے اندر اضافت بیانی ہے اسی طرح بدل الکل اور بدل البعض میں بھی اضافت کونسی ہے اضافت بیانی ہے اضافت بیانی کسے کہتے ہیں جہاں مضافلے بیان کرتا ہے مضاف کا اور اس کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے کہ مضاف جو پہلے آیا اس کو بناو مبتدہ اور جو مضافلے ہے اس کو بناو خبر اور اگر کلام صحیح بن جائے تو سمجھ جائیں کہ یہ اضافت بیانی ہے جیسے خاتم فزتن الخاتم فزتن الخاتم کو مبتدہ بناو اور فزتن مضافلے کو خبر بناو الخاتم فزتن وہ انگوٹھی چاندی ہے دیکھو یہ کہنا صحیح ہے تو کہتے ہیں فل اضافت فیہما مثلوہ کہ ان دونوں کے درمیان جو اضافت ہے مثلوہ یہ اسی اضافت کے مثل ہے فی خاتم فزتن جو کس کے اندر ہے خاتم فزتن کے اندر ہے وبدل الاشتیمال اور تیسرا جو ہے وبدل الاشتیمال ہے اے بدلن مسببن غالبن عن اشتیمال احد المبدلین علی الاخر اگلی دو قسمیں جو ہیں بدل الاشتیمال اور بدل الغلط یہاں بھی دیکھو بدل مضاف ہے اور الاشتیمال مضافن علی بدل الغلط اس میں بھی بدل مضاف ہے اور الغلط کیا ہے مضافن علی آپ کو صاحب جامی بتلائیں گے کہ ان دونوں میں جو اضافت ہے وہ مسبب کی اضافت ہو رہی ہے سبب کی طرف وہ مسبب کی اضافت ہو رہی ہے سبب کی طرف جیسے دیکھو بدل الغلط جانی زیدن عمرن یہ عمر کیا ہے بدل ہے زید سے زید میں غلطی سے لیا تھا تو میں نے آگے عمر کہہ دیا تو یہ عمر کونسا بدل ہے بدل الغلط ہے اور اس کا سبب کیا بنا غلطی بنی تو دیکھو غلطی سبب بنی بدل کے لانے کا تو غلطی ہوئی سبب اور بدل ہوا مسبب غلطی ہوئی سبب اور بدل لائے آپ وہ کیا ہوا مسبب تو بدل الغلطی بدل کی اضافت غلطی کی طرف تو اور غلطی کیا ہے سبب اور بدل کیا ہے مسبب تو یہ مسبب کی اضافت ہو رہی ہے سبب کی طرف یہ بدل مسبب ہے الغلطی کس کا غلطی کا توجہ ہے اسی طرح بدل الاشتعمال یاد رکھو اشتعمال یعنی مشتمل ہونا مشتمل ہونا یعنی کسی چیز کا احاطہ کر لینا جیسے سولیبا زیدن سعبوہو زید کو چھینا گیا یعنی اس کے کپڑوں کو یاد رکھو یہاں جو دونوں یہ جو بدل اور مبدل منہو ہیں توجہ ہے سولیبا زیدن سعبوہو یہ زید کیا ہے مبدل منہو اور سعبوہو اس کا کپڑا یہ کیا ہے بدل ہے اور یاد رکھو یہاں مبدل منہو اور بدل میں اشتعمال والا تعلق ہوتا ہے کونسا تعلق ہوتا ہے اشتعمال والا تعلق ہوتا ہے یعنی دونوں میں سے ایک جو ہوگا وہ دوسرے پر مشتمل ہوگا دونوں میں سے ایک نے دوسرے کا احاطہ کیا ہوگا اکثر اوقات ہمیشہ نہیں اکثر اوقات ایک نے دوسرے کا احاطہ کیا ہوگا اس کو گھیرا ہوگا جیسے ظرف مظروف کو گھیر لیتا ہے جیسے زید کسی گھر کے اندر ہے اور تو یہ گھر اس کے لیے ظرف ہے جگہ ہے تو اور اس گھر نے زید کا ہر طرف سے احاطہ کیا ہوا ہے تو زید ہوا مظروف اور یہ گھر کیا ہوا اس کے لیے ظرف ہوا یا جیسے وقت ہے وقت نے ہمارا احاطہ کیا ہوا ہے ہم وقت کے اندر موجود ہیں بات سمجھ میں آرہی ہے تو وقت کیا ہوا ظرف اور ہم کیا ہوئے مظروف ہوئے تو اسی طرح زید کے جو کپڑے ہیں دیکھو کپڑے جب انسان نے پہنے ہوتے ہیں انہوں نے انسان کا ہر طرف سے احاطہ کیا ہوا ہوتا ہے انسان ان کپڑوں کے اندر ہوتا ہے جیسے مظروف ظرف کے اندر ہوتا ہے جیسے آپ پانی برطن میں ڈالتے ہیں تو وہ برطن پانی کا ہر طرف سے احاطہ کر لیتا ہے اسی طرح جب کوئی انسان کپڑے پہنتا ہے تو وہ کپڑے ہر طرف سے اس کا احاطہ کر لیتے ہیں تو دیکھو سولی با زیدن سوبوہو یہ جو کپڑے ہیں یہ زید پر مشتمل ہیں یہ کپڑے زید پر مشتمل تھے کیا تھے مشتمل تھے انہوں نے زید کو ہر طرف سے گھیرا ہوا تھا تو یہ زید کے کپڑے زید پر مشتمل ہیں یعنی زید ان کے اندر ہے اور انہوں نے زید کا ہر طرف سے احاطہ کیا ہوا ہے تو اس کو کہتے ہیں اشتعمال ایک چیز کا دوسری چیز پر مشتمل ہونا یا جیسے آپ کہتے ہیں یہ بوتل شہد پر مشتمل ہے یعنی اس بوتل میں شہد ہے تو دیکھو شہد اندر ہے اور بوتل نے اس کا ہر طرف سے احاطہ کیا ہوا ہے تو یہ بوتل کیا ہے مشتمل ہے کس پر اسی طرح یہ جو صوبہ بدل آیا یہ یہ مشتمل ہیں کس پر زید پر یہ کپڑے کس پر مشتمل تھے زید پر مشتمل تھے جن کو چھینا گیا ہے انہوں نے زید کا احاطہ کیا ہوا تھا ہر طرف سے تو اس میں بدل نے احاطہ کیا ہوا تھا مبدل منہو کا کپڑوں نے احاطہ کیا ہوا تھا زید کا اور کبھی برعکس ہوگا یعنی مبدل منہو نے احاطہ کیا ہوگا بدل کا یعنی مبدل منہو مشتمل ہوگا بدل پر جیسے اس کی بھی آگے مثال آ جائے گی بات سمجھ میں آ رہی ہے تو معلوم ہوا کہ بدل الاشتعمال میں بدل اور مبدل منہو کے درمیان کونسا تعلق ہوتا ہے اس اشتعمال کی وجہ سے آگے بدل کو لائے جاتا ہے اگر یہ اشتعمال والا تعلق نہ ہوتا تو بدل کو بھی آگے نہ لائے جاتا سُلِبَ زَيْدٌ سَوْبُهُو یہ سَوْبُهُو بدل کو آگے کیوں لائے گیا کیونکہ ان کپڑوں کا زید سے اشتعمال والا تعلق تھا یہ کپڑے زید پر مشتمل تھے تو معلوم ہوا اشتعمال سبب بنا اس سوْبُهُو کے لانے کا اگر اشتعمال والا تعلق نہ ہوتا تو آپ سوْبُهُو بھی نہ لاتے تو دیکھو یہ اشتعمال سبب بنا اور بدل کیا ہے اس کا مسبب ہے تو بدل الاشتعمال میں بدل جو مسبب ہے اس کی اضافت ہو رہی ہے اشتعمال یعنی سبب کی طرف جیسے بدل الغلط میں بدل کی اضافت کس کی طرف تھی غلط کی طرف اور وہ بدل مسبب تھا اور غلطی اس کا سبب تھی یہاں بھی بدل الاشتعمال میں بدل کیا ہے مضاف ہے اور یہ مسبب ہے اس کو لائے گیا کس کی وجہ سے اشتعمال کی وجہ سے تو وہ اس کا سبب ہے تو یہ بدل الاشتعمال اور بدل الگلط میں کونسی اضافت ہے مسبب کی کس کی طرف سبب کی طرف غلطی اور اشتعمال اس بدل کے لانے کا سبب بنی بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وبدل الاشتعمالی اور تیسرا بدل الاشتعمال ہے اے بدل مسبب غالبا یعنی ایسا بدل جو مسبب ہوتا ہے غالبا اکثر اوقات میں بتلایا کہ ہمیشہ جو ہے یہ بدل الاشتعمال میں ہمیشہ بدل مسبب نہیں ہوگا لیکن اکثر کیا ہوگا مسبب ہوگا اور مضافلے سبب ہوگا بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں اے بدل مسبب غالبا یعنی ایسا بدل جو اکثر اوقات مسبب ہوتا ہے عن اشتعمال احد المبدلین علال آخری اس بات کا کہ دونوں مبدلین میں سے یعنی بدل اور مبدل میں ہوں دونوں میں سے ایک جو ہے وہ مشتمل ہوتا ہے دوسرے پر بدل اور مبدل منہو دونوں میں سے ایک دوسرے پر مشتمل ہوتا ہے کبھی مبدل منہو مشتمل ہوگا بدل پر اور کبھی بدل مشتمل ہوگا مبدل منہو پر تو یہ اشتعمال جو ہے یہ سبب بنتا ہے بدل کے لانے کا یہ سبب بنتا ہے بدل کے لانے کا تو یہ اضافت کونسی ہوئی مسبب کی ہوئی سبب کی طرف اور اکثر ایسا ہی ہوگا بدل الاشتعمال میں کہ بدل جو ہے وہ اکثر مسبب ہوگا اشتعمال کا بھئی اکثر کیا ہوگا مسبب ہمیشہ نہیں لیکن اکثر تو کہتے ہیں پھر دیکھئے وہ بدل الاشتعمال اے بدل مسبب غالبا عن اشتعمال احد المبدلین علی الاخر یعنی ایسا بدل جو اکثر اوقات مسبب ہوتا ہے دونوں مبدلین میں سے ایک کے دوسرے پر مشتمل ہونے کا مشتمل ہونے کا مسبب ہوتا ہے اب دیکھئے ام مشتمال البدل علی المبدل منہ یا تو بدل جو ہے وہ مشتمل ہوگا کس پر مبدل منہ پر تو یہ امہ پڑھیں اس کو اب مثال ذکر کریں گے میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کبھی بدل مشتمل ہوگا مبدل منہ پر اور کبھی مبدل منہ مشتمل ہوگا بدل پر تو دونوں کی مثالیں ذکر کریں گے کہتے ہیں ام مشتمال البدل علی المبدل منہ یا تو بدل جو ہے وہ مشتمل ہوگا کس پر مبدل منہ پر یعنی اس کو ہر طرف سے گھیرا ہوا ہو نَحْوَسُّ لِبَ زَيْدٌ سَوْبُهُ چھینہ گیا زید کو یعنی اس کے کپڑوں کو تو سو بہو یہ جو کپڑے ہیں یہ جو بدل ہے دیکھو انہوں نے یہ زید پر مشتمل ہیں انہوں نے زید کو گھیرا ہوتا ہے ہر طرف سے زید کے جو کپڑے ہیں تو یہ زید کے کپڑے یہ زید پر مشتمل تھے انہوں نے زید کو ہر طرف سے گھیرا ہوا تھا اَوْ بِالْعَكْسِ يَا اس کا برعکس ہوگا نَحْوُ يَسْأَلُونَكَ عَنِ شَهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ يَسْأَلُونَكَ اے پیغمبر یہ آپ سے سوال کرتے ہیں یہ صحابہ عَنِ شَهْرِ الْحَرَامِ خرمت والے مہینوں کے بارے میں قِتَالٍ فِيهِ یعنی اس میں جنگ کے بارے میں یاد رکھو بھئی خرمت والے مہینے چار ہیں بھئی رجب زقادہ ذلحج اور محرم رجب جو ہے وہ الگ ہے ان سے اور پھر اس کے بعد شعبان رمضان اور شوال آتا ہے تین مہینے آتے ہیں اور پھر اس کے بعد اگلے جو تینوں مہینے ہیں وہ تینوں بھی خرمت والے ہیں زقادہ ذلحج اور محرم تو ذلحج سے ما قبل مہینہ بھی حرمت والا اور ما بعد محرم بھی حرمت والا تو یہ تین حرمت والے مہینے اکٹھے ہیں اور ایک مہینہ رجب کا ہے جو شعبان سے پہلے آتا ہے تو یہ چار مہینے حرمت والے ہیں بات سمجھ میں آگئے تو ان کو اشہورِ حرم کہتے ہیں حرمت والے مہینے یعنی عزت والے مہینے معزز مہینے اور یاد رکھو عرب ان مہینوں کا بے انتہا احترام کرتے تھے حتیٰ کہ اتنا احترام جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا وہ عرب جو معمولی معمولی بات پر ایک دوسرے کو قتل کر دیا کرتے تھے اور کوئی شخص اگر کسی کے کسی عزیز کو قتل کر دیتا تو بدلے میں جب تک وہ کئی افراد قتل نہ کر دیتا ان کے غزب کی اور انتقام کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوتی تھی لیکن یہی عرب ان مہینوں کا اتنا احترام کرتے تھے کہ ان مہینوں کے اندر کسی کے سامنے اگر اس کے باپ کا قاتل بھی آ جاتا تھا تو اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا تھا ان مہینوں کا احترام کرتے ہوئے تو یہ اشہور حرم ہیں حرمت والے مہینے عزت والے مہینے عزت والے مہینے تو دیکھو قرآن میں ہے یسعلون اکعنی شہر الحرامی اے پیغمبر یہ صحابہ آپ سے حرمت والے مہینوں کے بارے میں پوچھتے ہیں میں نے بتایا حرمت والے مہینے ان کو تو عرب جانتے تھے بھئی یہ صحابہ آپ سے حرمت والے مہینوں کے بارے میں پوچھتے ہیں تو ذہن مطمئن نہیں کہ صحابہ وہ تو عرب میں سے ہیں وہ تو سب سے زیادہ ان حرمت والے مہینوں کو جاننے والے ہیں تو وہ ان مہینوں کے بارے میں ان کے پوچھنے کا کیا معنی بھئی تو ذہن مطمئن نہیں منتظر ذہن رہتا ہے کوئی آگے اور لفظ آئے جو کیا کرے جو اس فعل کو قبول کرے جس کے بارے میں وہ پوچھ رہے ہیں تو آگے پھر بدل الاشتماع لیا قتال فیہی یعنی وہ اس مہینوں میں جنگ کے بارے میں پوچھتے ہیں تو صحابہ نے حضور علیہ السلام سے سوال کیا یا رسول اللہ یہ حرمت والے مہینے ہیں تو ان میں جنگ کا کیا حکم ہے تو پھر صحابہ کو قرآن میں بتلایا گیا کہ ان مہینوں میں جنگ کرنا گناہ ہے تو ان مہینوں میں جنگ گناہ ہے ان مہینوں میں جنگ سے منع کیا گیا ہے ان مہینوں کی عزت اور احترام کی وجہ سے ہاں البتہ کوئی دشمن مسلمانوں پر حملہ کرے تو پھر مسلمان دفاع کر سکتے ہیں ان مہینوں کے اندر بھی بات سمجھ میں آگئی تو یہ قتال فیہی یہ کیا ہے بدل الاشتیمال ہے کس سے الشہر الحرام سے اور دیکھو حرمت والا مہینہ اور قتال فیہی اس میں جنگ تو دیکھو یہ جو جنگ ہے یہ حرمت والے مہینے میں ہے جس کے بارے میں وہ پوچھ رہے ہیں کونسی لڑائی کا پوچھ رہے ہیں جو قتال فیہی جو کس میں ہو حرمت والے مہینے میں ہو تو دیکھو حرمت والا مہینہ یہ ہوا ظرف اور اس کے اندر جنگ وہ کیا ہوئی مظروف کیا ہوئی تو ان حرمت والے مہینوں نے اس جنگ کا احاطہ کیا ہوا ہے جس کے بارے میں سوال صحابہ پوچھ رہے ہیں کہ ان حرمت والے مہینوں میں جنگ کی جائے تو اس کا کیا حکم ہے اس جنگ کا تو یہاں الشہر الحرام یہ کیا ہے مبدل من اور اس نے احاطہ کیا ہوا ہے کس کا قتال آگے آ رہا ہے یعنی بدل الاشتماع کا تو دیکھو مبدل من وہ مشتمل ہے بدل پر پہلی مثال سلیبہ زید ان سو بہو زید کے کپڑے جو سو بہو بعد میں آیا تھا وہ مشتمل تھا زید پر اس نے زید کا ہر طرف سے احاطہ کیا ہوا تھا ان کپڑوں نے اور یہاں پر قتال کس میں ہے حرمت والے مہینے میں ہے تو مبدل من ہو ہے اس نے احاطہ کیا ہوا ہے بدل یعنی قتال کا فرق سمجھ میں آیا دونوں میں دیکھو اشتعمال والا تعلق ہوتا ہے یا بدل مشتمل ہوتا ہے مبدل من ہو پر آگے دیکھئے کہتے ہیں وَبَدَلُ الْغَلَطِ اور چوتھا جو ہے وہ بدل الْغَلَط ہے اَيْ بَدَلُ مُسَبَّبُن عَنِ الْغَلَطِ یعنی ایسا بدل جو مُسَبَّب ہے غَلَطِ کا جَانِ زَيْدٌ عَمْرٌ یہ عمر کیا ہے بدل الْغَلَط اور میں اس کو کیوں لائیا کیونکہ غلطی ہوئی تھی تو یہ بدل مُسَبَّب ہے اور غلطی اس کا سبب ہے تو بدل الْغَلَط میں جو بدل کی اضافت ہو رہی ہے الْغَلَط کی طرف یہ مُسَبَّب کی اضافت ہو رہی ہے سبب کی طرف بدل مُسَبَّب ہے الْغَلَط غلطی کا تو کہتے ہیں اے بدل مُسَبَّب عنِ الغلطی یعنی ایسا بدل جو مُسَبَّب ہے غلطی کا فَالْعَضَافَةُ فِي الْأَخِيرَ یعنی من قبیل اضافت المُسَبَّب الْسَبَب تو آخری دونوں کے اندر جو اضافت ہے یعنی بدل الْاجتمال اور بدل الْغَلَط ان دونوں کے اندر جو اضافت ہے مِن قبیل اضافت المُسَب مُلابَسَت کہتے ہیں تَعَلُّق لِأَدْنَا مُلابَسَتٍ ادنا کا معنی معمولی لِأَدْنَا مُلابَسَتٍ معمولی تعلق کی وجہ سے ان میں اضافت ہو رہی ہے آخری دونوں میں بدل الْاجتمال اور بدل الْغَلَط میں کس کی اضافت ہو رہی ہے کس کی طرف مُسَبَّب کی اضافت ہو رہی ہے سبب کی طرف لِأَدْنَا مُلابَسَتٍ معمولی تعلق کی ورہ سے کس کی ورہ سے معمولی تعلق کی ورہ سے بھئی دیکھئے بدل الْغَلَط کسے کہتے ہیں جو غلطی کی ورہ سے لائے گیا ہے تو یہ بدل غلط ہے یا غلطی اس کا سبب بنی ہے غلطی اس کا سبب بنی ہے تو غلطی سے اس کا تعلق آگیا یعنی اس بدل کا تو ادنا تعلق آگیا اس کا غلطی سے تو اس کا نام بدل الْغَلَط رکھ دیا یہ غلطی تو زید کی ہے اور نام بدل الْغَلَط کس کا رکھ دیا عمر کا بھئی اس کا یہ کیسے بدل الْغَلَط نام رکھ دیا کہتے ہیں بھئی یہ غلطی کی وجہ سے لانا پڑا تو غلطی سے اس کا ادنا تعلق آگیا یا نہیں آگیا کچھ نہ کچھ تعلق آگیا یا نہیں جب تعلق آگیا تو اس کو وہ نام دینا صحیح ہو گیا اسی طرح بدل الْاشتِمَال بدل الْاشتِمَال یہ بدل کو کیوں لانا پڑا اشتِمَال کی وجہ سے اس کا سبب کیا بنا اشتِمَال بنا تو اشتِمَال اس کا سبب بن گیا جب اشتِمَال اس کا سبب بنا تو اشتِمَال سے اس کا تعلق آگیا جب تعلق آگیا تو اب اس کا نام بدل الْاشتِمَال رکھنا صحیح ہے توجہ ہے تو یہ معنی ہے کہتے ہیں فَلِضَافَتُ فِي الْأَخِيرَینِ مِن قَبِيلِ اِضَافَتِ الْمُسَبَبِ الْسَبَبِ تو آخری دو کے اندر جو اضافت ہے وہ اضافت الْمُسَبَب الْسَبَب کی قبیل سے ہے لِأَدْنَا مُلَابَسَتٍ اَدْنَا یعنی معمولی تعلق کی وجہ سے کیونکہ ان کا تعلق ہے اشتِمَال کی وجہ سے بدل الْاشتِمَال لانا پڑا اور غلطی کی وجہ سے بدل کو لانا پڑا تو وہ ہی نام رکھ دیا گیا آگے دیکھئے فَالْاوَلُ اَيْ بَدَلُ الْكُلِّ مَدْلُولُهُ مَدْلُولُ الْاوَلِ بھئی پہلے مطن دیکھئے فَالْاوَلُ مَدْلُولُهُ مَدْلُولُ الْاوَلِ بس پہلا جو ہے یعنی بدل کی جو پہلی قسم ہے یعنی بدلُ الْكُل تو یہ جو پہلا اول لفظ آیا اس سے بدلُ الْكُل مراد ہے چاروں قسموں میں سے جو اول ہے جو پہلی قسم ہے مَدْلُولُ الْأَوْلِ اور یہ جو آخر میں الْاوَلُ آیا اس سے اس سے مُبْدَلْ مِنْهُ مراد ہے اس آخری الْاوَل سے مُبْدَلْ مِنْهُ مُراد ہے کیونکہ مُبْدَلْ مِنْهُ پہلے آتا ہے اور بدل اس کے بعد آتا ہے تو مبدل منہو اور بدل میں اول جو ہے وہ مبدل منہو ہے تو میں نے کیا بتایا تھا بدل الکل کسے کہتے ہیں کہ بدل اور مبدل منہو دونوں کا مدلول ایک ہو یہی بیان کر رہے ہیں فَالْاوَلُّ جو پہلا ہے یعنی بدل الکل مدلول اس کا جو مدلول ہے مدلول الاولی وہ پہلے کا مدلول یعنی مبدل منہو کا مدلول ہے یعنی دونوں کا مدلول ایک ہے بھئی اب اس کو شرح کے ساتھ دیکھئے کہتے ہیں فَالْاَوَّلُ اَيْ بَدَلُ الْكُلِّ مَدْلُولُهُ مَدْلُولُ الْاَوَّلِ تو جو پہلا ہے یعنی بدل الْكُل اس کا جو مدلول ہے وہ اول یعنی مبدل منہو کا مدلول ہے یعنی متحدانی ذاتا یعنی یہ دونوں ذات کے اعتبار سے متحد ہیں جانی زیدون اخو کا یہ اخو کا کیا ہے؟ بدل الْكُل اور یہ زید اور اخو کا دونوں کی ذات ایک ہے ہاں دونوں کا مفہوم الگ ہے زید تو نام ہے اور اخو کا اخو کا کا تو معنی ہے مخاطب کا بھائی اور جو بھی مخاطب کا بھائی ہو اس کا تو زید ہونا ضروری نہیں یہاں پر تو اتفاق ایسا ہوا کہ جو مخاطب کا بھائی ہے اسی کا نام زید ہے اس لیے میں نے زید ذکر کیا اگر کچھ اور نام ہوتا تو میں وہ ذکر کرتا مثلاً اگر مخاطب کے بھائی کا نام عمر ہوتا تو میں یوں کہتا جانی عمرن اخوکا اگر مخاطب کے بھائی کا نام خالد ہوتا تو میں یوں کہتا جانی خالدن اخوکا توجہ ہے تو یہاں پر زید اور اخوکا یہ دونوں کا مفہوم تو الگ ہے زید ایک شخص کا نام ہے اور اخوکا اس کا معنی ہوتا ہے مخاطب کا بھائی آپ کا بھائی تو دونوں کا مفہوم کیا ہے الگ الگ ہاں ذات متحد ہے جس ذات پر یہ دونوں صادق آ رہے ہیں وہ متحد ہے بھائی تو کہتے ہیں یعنی متحدانی ذاتا یعنی یہ دونوں جو ہیں وہ ذات کے اعتبار سے متحد ہوتے ہیں یعنی مبدل منہو اور بدل ایسا نہیں ہے کہ ان دونوں کا مفہوم متحد ہو لیکونا مترادفہینی تاکہ یہ مترادف ہو جائیں مترادف ان لفظوں کو کہتے ہیں جن کا ایک معنی ہوتا ہے جیسے اسدن کا معنی بھی شیر اور لیسن لام یا اور سا اس کا معنی بھی کیا ہے شیر تو اسدن کہلیں یا لیسن کہلیں دونوں کا معنی ہے شیر تو ان کو کہیں گے مترادف اسد اور لیس کیا ہیں مترادف ہیں دونوں کا معنی ایک ہے تو کہتے ہیں یہاں پر بدل اور مبدل منہو یہ مترادف نہیں ہوتے مفہوم دونوں کا الگ الگ ہوتا ہے ہاں دونوں کا مصداق ایک ہی ذات ہوتی ہے ایک ہی ذات پر دونوں صادق آتے ہیں تو یہ معنی ہے یعنی متحدان ازاتا یعنی دونوں ذات کے اعتبار سے متحد ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ان دونوں کے مفہوم متحد ہوں تاکہ یہ دونوں مترادف ہو جائیں ایسا نہیں ہے یہ زید مبدل منہو ہے اور اخو کا اس سے بدل ہے اور یہ بدل القل ہے کیونکہ دونوں کا مدلول ایک ہے فزید و اخو کا تو زید اور اخو کا جو ہیں و ان اختلافا مفہوما اگرچہ یہ دونوں مختلف ہیں مفہوم کے اعتبار سے فہما متحدان ازاتا تو یہ دونوں متحد ہیں ذات کے اعتبار سے کہ ایک ہی ذات پر صادقاتے ہیں میں نے بتایا تھا علامہ رضی جنہوں نے کافیہ کی بڑی عظیم شرعہ لکھی بھئی بڑی مفصل اور بہت زبردست شرعہ لکھی ہے انہوں نے کافیہ کی اور مسائل کے اندر بے انتہا گہرائی تک وہ چلے جاتے ہیں بھئی تو علامہ رضی فرماتے ہیں کہ ابھی تک مجھے عطف بیان اور بدل الکل میں کوئی واضح فرق معلوم نہیں ہوا میں نے جب بھی عطف بیان میں غور کیا وہ مجھے بدل الکل معلوم ہوا بدل الکل کی مثال تو جیسے میں نے ابھی ذکر کر دی جانی زیدن اخو کا یہ زید کیا ہے مبدل منہو اور اخو کا یہ کیا ہے بدل الکل اسی طرح عطف بیان کی مثال بھی میں نے ذکر کی تھی جانی ابو حفظ عمرو تو یہ ابو حفظ کیا ہے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے لیکن یہ کنیت زیادہ مشہور نہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نام سے زیادہ مشہور ہیں تو جب میں نے کہا جانی ابو حفظ میرے پاس ابو حفظ تشریف لائے تھے تو مخاطب کو ابھی بھی پتا نہیں چلا کہ کون مراد ہیں آگے میں عمر جب میں عطف بیان لائے اب وضاحت ہو گئی کہ ابو حفظ سے کون مراد ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہیں توجہ ہے تو یہاں پر جانی ابو حفظ عمرو یہ ابو حفظ اس کو کہتے ہیں معتوفن علی اور عمر جو وضاحت کر رہا ہے یہ عطف بیان ہے اور ان میں سے یاد رکھو ابو حفظ جو پہلے آیا وہ مقصود ہے اور عمر نے آ کر صرف اس کی وضاحت کی ہے تو مقصود کیا ہے ابو حفظ تو معلوم ہوا جو پہلے آیا وہ ہے یعنی مطبوع جو ہے وہ مقصود ہے اور تابع یعنی عطف بیان مقصود نہیں جبکہ بدل کے اندر یاد رکھو جانی زیدن اخو کا جو زید پہلے آیا جو مبدل منہو ہے مطبوع ہے وہ مقصود نہیں ہوتا بلکہ بدل جو بعد یعنی جو بعد میں آتا ہے وہ مقصود ہوتا ہے تو عطف بیان میں مطبوع مقصود اور بدل میں تابع مقصود ہوتا ہے تو علامہ روزی فرماتے ہیں کہ مجھے آج تک عطف بیان اور بدل میں کوئی واضح فرق معلوم نہیں ہوا میں نے جب بھی عطف بیان کے اندر غور کیا وہ مجھے بدل الکل ہی لگا جیسے جانی ابو حفظ عمر یہ دیکھو عمر یہ عطف بیان ہے لیکن میں نے کہتے ہیں غور کیا تو یہ مجھے بدل الکل معلوم ہوا بدل الکل کسے کہتے تھے کہ مبدل منہو اور بدل دونوں کا مدلول ایک ہو یہاں ابو حفظ جس ذات پر دلالت کر رہا ہے عمر بھی اسی ذات پر دلالت کر رہا ہے تو دیکھو دونوں کا مدلول ایک ہے تو یہ بدل الکل ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ میں عطف بیان کو بدل الکل ہی سمجھتا ہوں بات سمجھ میں آگئے تو قال شارح الرزی شارح الرزی فرماتے ہیں ان کا نام یاد رکھو رزی الدین ہے کیا نام ہے رزی الدین بھئی رزی یہ صفت مشبہ ہے صفت مشبہ رزی فعیل وزن پر قال شارح الرزی شارح الرزی فرماتے ہیں وَآنَا إِلَى الْآنَ لَمْ يَظْهَرْ لِي فَرْقٌ جَلِيٌ جَلِيٌ کا معنی واضح ظاہر کہتے ہیں وَآنَا إِلَى الْآنَ کہ مجھے جو ہے ابھی تک لَمْ يَظْهَرْ لِي میرے لئے ظاہر نہیں ہوا فرقٌ جَلِيٌ کوئی واضح فرق وَآنَا إِلَى الْآنَ لَمْ يَظْهَرْ لِي فَرْقٌ جَلِيٌ اور مجھے ابھی تک کوئی واضح فرق میرے لئے ظاہر نہیں ہوا یعنی مجھے معلوم نہیں ہوا بَيْنَ بَدَلِ الْكُلِّ مِنَ الْكُلِّ وَبَيْنَ عَتْفِ الْبَيَانِ بَدَلُ الْكُلِّ مِنَ الْكُلِّ اور عَتْفِ بَيَان کے درمیان بَدَلُ الْكُلِّ مِنَ الْكُلِّ دیکھو جَا آنی زَيْدٌ اَخُوْكَ یہ زید جس ذات پر دلالت کر رہا ہے اَخُوْكَ بھی اسی ذات پر دلالت کر رہا ہے تو زید بھی کُل اور اَخُوْكَ بھی کُل ایک ہی ذات زید سے بھی وہی کُل ذات مراد اور اَخُوْكَ سے بھی وہی کُل ذات مراد تو یہ ہے بَدَلُ الْكُل مِنَ الْكُل کُل سے کُل یہ بدل آیا ہے کُل سے کُل بَدَلُ الْبَعْز میں کہیں گے بَدَلُ الْبَعْزِ مِنَ الْكُل زَرَبْتُ زَيْدًا رَأْسَهُ میں نے زید کو مارا یعنی اس کے سر کو تو زید کیا ہے وہ زید کا کُل ہے وہ ساری زید ہے اور رَأْسَهُ رَأْسَ زید کیا ہے زید کا جُز ہے تو مَا قَبَلْ وَلَا کُل اور مَا بَعْد وَلَا جُز تو اس کو کیا کہیں گے بَدَلُ الْبَعْزِ مِنَ الْكُل یہ بدل الْبَعْز آیا ہے کس سے کُل سے آیا ہے توجہ ہے تو وہ فرماتے ہیں وَآنَا إِلَى الْآنَ لَمْ يَظْهَرْ لِ فَرْقٌ جَلِيٌ بَيْنَ بَدَلِ الْكُلِّ مِنَ الْكُلِّ وَبَيْنَ عَتْفِ الْبَعْزِ کہ مجھے ابھی تک جو ہے کوئی واضح فرق معلوم نہیں ہوا بدل الْكُل مِنَ الْكُل اور عطفِ بیان کے درمیان بَلَّا اَرَا عَتْفَ الْبَعَانِ إِلَّا بَدَلَ الْكُلِّ اور بلکہ میں نہیں سمجھتا عَرَا يَرَا کا معنی دیکھنا بھی اور اسی طرح یہ فعال قلوب میں سے بھی ہے یعنی سمجھنا یقین کرنا بَلَّا اَرَا عَتْفَ الْبَعَانِ إِلَّا بَدَلَ الْكُلِّ بلکہ میں تو میں نہیں سمجھتا عطفِ بیان کو إِلَّا بَدَلَ الْكُلِّ مگر بدل الْكُلِّ یعنی میں عطفِ بیان کو بدل الْكُلِّ ہی سمجھتا ہوں مجھے دونوں میں ابھی تک کوئی واضح فرق نہیں معلوم ہوا بھئی دیکھئے یہاں آیا الْآنَ 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 یاد رکھو الْآنَ یہ مبنی علی الفتح ہے اور اس کا معنی ہے ابھی ابھی یعنی یہ فی الحال موجودہ زمانہ اور دیکھو یہ ابھی دو قسم کا ہوتا ہے ایک جو موجودہ زمانہ اور ایک ابھی وہ ہے جو ابھی ابھی یعنی گزشتہ زمانہ جو قریب والا ہے اس کو بھی ابھی کہتے ہیں مثلا آپ سے کوئی پوچھے آپ کیا کر رہے ہیں آپ کہتے ہیں میں ابھی پڑ رہا ہوں میں ابھی پڑ رہا ہوں یہ ابھی کونسا ہے زمانہ خال والا کہ اس وقت یعنی میں پڑ رہا ہوں اور ایک ابھی وہ جو قریب ماضی والا ہوتا ہے مثلا آپ سے کس نے پوچھا زید کب آیا آپ کہتے ہیں ابھی آیا یعنی ابھی یہ قریب کی ماضی میں وہ آیا ہے تو معلوم ہو ابھی دو قسم کے ہیں ایک زمانہ خال کے لیے بھی ابھی استعمال ہوتا ہے اور ایک بالکل قریب والی ماضی کے لیے بھی ابھی کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اردو میں تو دونوں کے لیے یہی ایک ہی لفظ ہے چاہے حال والا ہو وقت یا قریب ماضی والا ہو دونوں کے لیے ابھی کا لفظ استعمال ہوتا ہے لیکن عربی میں فرق ہے عربی میں موجودہ جو زمانہ ہے اس کے لیے الانا کہتے ہیں میں ابھی پڑھ رہا ہوں تو آپ الانا کہیں گے اور اگر ماضی والا قریب ماضی قریب مراد ہے ابھی کے ذریعے تو اس کے لیے وہ لفظ آنیفن بولتے ہیں کیا بولتے ہیں آنیفن اور یہ منصوب ہے کیونکہ ظرف ہے بھئی آنیفن اور مثلا آپ کہتے ہیں جا زیدن آنیفن زید ابھی آیا یہ قریب ماضی میں بالکل قریب والی ماضی میں آگے دیکھئے تو علامہ رضی فرماتے ہیں کہ میں تعطف بیان کو بدل الکل ہی سمجھتا ہوں وما قالو آئیے انہی کی تقریر چل رہی ہے کہتے ہیں بعض علماء نے جو فرق کیا ہے وہ کیا فرماتے ہیں کہ توجہ ہے آتھے بیان میں کون مقصود ہوتا ہے آتھے بیان میں مطبوع مقصود ہوتا ہے جو پہلے آئے اور بدل میں تابع مقصود ہوتا ہے جو بعد میں آئے تو وہ کہتے ہیں جو بعض علماء نے لکھا ہے کہ آتھے بیان میں مطبوع مقصود ہوتا ہے تابع مقصود نہیں ہوتا اور بدل کے اندر تابع مقصود ہوتا ہے اور مبدل منہو مقصود نہیں ہوتا کہتے ہیں مجھے یہ بات تسلیم نہیں کہ مبدل منہو جو مطبوع ہے وہ مقصود نہ ہو وہ بھی مقصود ہوتا ہے مجھے یہ بات تسلیم نہیں کہ بدل کے اندر مبدل منہو مقصود نہیں ہوتا بلکہ مبدل منہو بھی مقصود ہوتا ہے مطبوع بھی مقصود ہوتا ہے کیوں؟ مطبوع کیوں مقصود ہے؟ کہتے ہیں اگر مطبوع مقصود نہیں ہے معلوم ہو اس کو لعنہ بیکار ہوا تو معلوم ہو مبدل منہو کا لعنہ بیکار ہے حالانکہ مبدل منہو یہ تو احادیث میں بھی آیا ہے یہ تو قرآن میں بھی آیا ہے اور العیاز باللہ کوئی ایسی جرت کر سکتا ہے کہ یہاں کہے کہ یہاں جو قرآن میں لفظ آیا ہے احادیث میں آیا ہے بلکل بیکار ہے بات سمجھ میں آگئی تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ بات ہمیں تسلیم نہیں کہ مبدل منہو مقصود نہیں ہوتا ہم کہتے ہیں وہ بھی مقصود ہوتا ہے توجہ ہے دیکھئے بھئی وہ دیگر نحویوں کی تقریر ذکر کریں گے اور پھر آگے ذکر کریں گے کہ مجھے یہ تسلیم نہیں ہے کہتے ہیں وما قالو اور وہ جو نحوی علماء نے فرمایا ہے من ان الفرق بینہما کہ ان دونوں کے درمیان جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ ان البدل ہوا المقصود بن نسبت دون مطبوعی ہی کہ بدل جو ہے وہ نسبت کے ذریعے مقصود ہوتا ہے دون مطبوعی ہی نہ کہ اس کا مطبوع بدل مقصود ہوتا ہے نہ کہ اس کا مطبوع یہ آگے چل کر کہیں گے یہ بات ہمیں تسلیم نہیں کہ بدل کا مطبوع نہیں مقصود یعنی مبدل منہو نہیں مقصود یہ بات ہمیں تسلیم نہیں ہے بلکہ مبدل منہو بھی مقصود ہوتا ہے تو کہتے ہیں وہ جو بعض علماء نے ذکر کیا ہے من ان الفرق بینہما کہ ان دونوں کے درمیان جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ ان البدلہو المقصود بن نسبت کہ بدل جو ہے وہ مقصود ہوتا ہے اس نسبت کے ذریعے دون مطبوع ہی نہ کہ اس بدل کا جو مطبوع ہے وہ مقصود نہیں ہوتا بخلاف عطف البیان بخلاف عطف بیان کے فَإِنَّهُ بَيَانُ کیونکہ عطف بیان وہ تو بیان ہوتا ہے وَالْبَيَانُ فَرْعُ الْمُبَيَّنِ اور بیان جو ہے وہ فرہ ہوتا ہے مبین کی بھئی عطف بیان جو ہے نا وہ ما قبل کہ وہ بیان کرتا ہے اور بیان کے ذریعے تو کسی چیز کی وضاحت کی جاتی ہے خود وہ بیان مقصود نہیں ہوتا ما قبل میں مبین اصل ہوتا ہے اور بیان اس کی فرہ ہوتا ہے تو معلوم ہوا عطف بیان میں مبین یعنی مطبوع جو ہے وہ مقصود ہوتا ہے تابع مقصود نہیں ہوتا یہ وہ فرق ذکر کی ہے بعض علماء نے اسی کو ذکر کر رہے ہیں بخلاف عطف البیان بخلاف عطف بیان کے فَإِنَّهُ بَيَانُ کیونکہ عطف بیان تو بیان ہوتا ہے وَالْبَيَانُ فَرْعُ الْمُبَيَّنِ اور جو بیان ہے وہ مبین کی فرہ ہوتا ہے جو پہلے آیا جس کے لئے بیان لائے گیا وہ ما قبل میں کیا ہے وہ مبین ہے یعنی وہ جو معتوف انعالی ہے وَالْبَيَانُ فَرْعُ الْمُبَيَّنِ اور بیان جو ہے وہ مبین کی فرہ ہوتی ہے فَيَقُونُ الْمَقْصُودُهُ الْأَوَّلَ تو وہ جو مقصود ہے وہ اول ہی ہوگا یعنی عطف بیان میں عطف بیان میں اول ہی مقصود ہوگا اور عطف بیان کو تو بیان کے لیے اور وضاحت کے لیے لائے گیا ہے لہذا مقصود اول ہی ہوگا اور تابع جو عطف بیان ہے وہ مقصود نہیں ہوگا بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں فل جواب تو اس کا جواب یہ ہے کہ انہا لا نسلیمو کہ ہم یہ بات تسلیم نہیں کرتے کہ انہا المقصود فی بدل الکل ہوا ثانی فقط کہ بدل الکل کے اندر جو مقصود ہوتا ہے ہوا ثانی فقط وہ صرف ثانی یعنی بدل ہوتا ہے ہمیں یہ بات تسلیم نہیں ہے کہ بدل الکل میں ثانی یعنی بدل الکل مقصود ہوتا ہے بلکہ مبدل منہو بھی مقصود ہوتا ہے فل جواب تو جواب اس کا یہ ہے انہا لا نسلیمو ہمیں یہ بات تسلیم نہیں ہے کہ انہا المقصود فی بدل الکل ہوا ثانی فقط کہ بدل الکل کے اندر ثانی یعنی بدل ہی مقصود ہوتا ہے صرف وَلَا فِي سَائِرِ الْعَبْدَالِ اور نہ باقی بدلوں میں إِلَّا الْغَلَطَ سَوَائِ بَدَلُ الْغَلَطِ یعنی بدل الغلط اس میں تو پہلا لفظ غلطی سے آیا وہاں تو ثانی ہی مقصود ہے اول مقصود نہیں لیکن باقی جتنے بدل ہیں ان میں آپ نے کہا ہے بدل مقصود ہے مبدل منہوں مقصود نہیں یہ بات ہمیں تصویم نہیں ہے تمام بدلوں میں سوائے بدل الغلط کے بدل مقصود ہوتا ہے تو ساتھ مبدل منہوں بھی مقصود ہوتا ہے مبدل منہوں مقصود نہیں ہوتا یہ بات ہمیں تصویم نہیں ہے بلکہ وہ بھی مقصود ہوتا ہے بات سمجھ میں آگئے علامہ رضی کیا فرماتے ہیں کہ جو علماء نے لکھا ہے بدل کے اندر صرف بدل مقصود ہوتا ہے مبدل منہوں مقصود نہیں ہوتا یہ ہمیں تصویم نہیں صرف بدل الغلط میں ایسا ہے کہ بدل مقصود ہوگا اور مبدل منہو مقصود نہیں کیونکہ وہ تو غلطی سے آیا ہے جبکہ باقی تمام بدلوں میں مبدل منہو بھی مقصود ہوتا ہے بات سمجھ میں آگئی بھئی یہاں عبارت آئی فَيَكُونُ الْمَقْصُودُ هُوَ الْأَوَّلَ یہ الْأَوَّلَ پر میں نے نصب پڑھا وجہ یہ کہ یہ یکونو کی خبر ہے توجہ ہے فَيَكُونُ الْمَقْصُودُ هُوَ الْأَوَّلَ یہ الْمَقْصُودُ جو ہے یہ یکونو کا اسم ہے مرفوع ہے اور الْأَوَّلَ یہ اس کی خبر ہے اور کانا کی خبر کیا ہوتی ہے منصوب اور چونکہ الْمَقْصُودُ وہ بھی معرفہ تھا اور الْأَوَّلَ یہ بھی معرفہ تھا اور اس سے آپس میں موصوب صفت ہونے کا شبہ ہوتا تھا تو درمیان میں یہ ہوا فصل لے آئے یہ ہوا فصل لے آئے یہ ضمیر جیسی صورت ہے لیکن یہ حرف ہے ضمیر نہیں اور اگر یہ ہوا ہٹا دیں تو الْمَقْصُودُ الْأَوَّلُ یوں لگتا ہے آپس میں موصوب صفت ہیں تو جہاں پر بھی مبتدہ اور خبر وغیرہ میں یا کانا کا اسم کانا کی خبر وغیرہ دیکھو کانا کا اسم بھی مبتدہ کے درجے میں ہے اور کانا کی خبر مبتدہ کی خبر کے درجے میں ہے تو جہاں بھی ایسا موقع ہو کہ مبتدہ خبر وغیرہ جو ہیں ان میں موصوب صفت ہونے کا شبہ ہو تو وہاں فصل لائی جاتی ہے اور یہ سورت ضمیر جیسی ہوتی ہے اور البتہ یہ ضمیر نہیں ہے حرف ہے لَا مَحَلَّ لَهُ مِنَ الْعَرَابِ اور جبکہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں یہ بھی ضمیر ہی ہے اگر ان علماء کے ان نحویوں کا قول لیا جائے تو پھر هُوَ الْأَوَّلُ یہ ہوا مبتدہ اور الْأَوَّلُ اس کی خبر اور مبتدہ خبر مل کر یہ پھر خبر بنے گی یکونو کے لئے اور اس سورت میں پھر ہُوَ الْأَوَّلَ نہ پڑھیں پھر ہُوَ الْأَوَّلُ کیونکہ الْأَوَّلُ خبر ہے اور خبر مرفو ہوتی ہے مبتدہ کی خبر بات سمجھ میں آگے آگے دیکھئے وَقَالَ بَعْضُ الْمُحَقِقِقِينَ فِي جَوَابِهِ اور بَعْضِ مُحَقِقِقِينَ اس کے جواب میں فرماتے ہیں یہ تو اعتراض تھا شارح رضی کا وہ کیا فرماتے ہیں کہ مجھے ابھی تک عطفِ بیان اور بدلُ الْقُل میں کوئی فرق معلوم نہیں ہوا میں ہر عطفِ بیان کو بھی بدلُ الْقُل ہی سمجھتا ہوں اور یہ جو بات شارحین نے کہا ہے نا کہ بدل کے اندر بدل مقصود ہوتا ہے مبدل منہو مقصود نہیں ہوتا یہ بات ہمیں تسلیم نہیں ہے تو اب اس کا جواب بات محققین نے ذکر فرمایا محققین سے مراد میر سید السند ہیں بھئی جو بہت بڑے عالم گزرے ہیں وَقَالَ بَعْضُ الْمُحَقِقِينَ فِي جَوَابِهِ اور بعضِ محققین فرماتے ہیں اس کے جواب میں کہ الظاہرُ انہم لم يُریدو انہو لیس مقصوداً بن نسبتِ اصلاح جی اب بعضِ محققین دیکھئے جواب سمجھ لیجئے پہلے میر سید السند فرماتے ہیں کہ علماء نحو نے لکھا ہے کہ بدل مقصود ہوتا ہے بدل مقصود ہوتا ہے اور مبدل منہو مقصود نہیں ہوتا یہ کس نے لکھا ہے؟ علماء نحو نے کیا لکھا؟ کہ مبدل منہو مقصود نہیں ہوتا اس کا یہ معنی نہیں کہ وہ بلکل سیرے سے مقصود ہی نہیں ہوتا بلکہ معنی یہ ہے کہ وہ مقصود اصلی نہیں ہوتا علماء نحو نے کیا لکھا ہے اپنی کتابوں میں؟ کہ مبدل منہو مقصود نہیں ہوتا اس جملے کا یہ معنی نہیں کہ مبدل منہو سیرے سے مقصود ہوتا ہی نہیں ہے بلکہ نحویوں کے اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ مبدل منہو مقصود اصلی نہیں ہوتا مقصود اصلی بدل ہوتا ہے اور مبدل منہو مقصود تو ہے لیکن بطور تمہید کے مقصود ہے اصلا مقصود نہیں ہے تو کہتے ہیں وَقَالَ بَعْضُ الْمُحَقِقِقِينَ فِي جَوَابِهِ اور بعض محققین اس کے جواب میں فرماتے ہیں اَذْظَاہِرُ کہ ظاہر یہ ہے کہ انہم لم یوریدو کہ علماء نحن نے یہ ارادہ نہیں کیا کہ انہو لئیس مقصوداً بن نسبت اصلن کہ مطبع جو ہے وہ نسبت کے ذریعے مقصود ہوتا ہی نہیں اصلن قطعن علماء نحن کے کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مطبع جو ہے وہ نسبت کے ذریعے سیرے سے مقصود ہی نہیں ہوتا بَلْ أَرَادُ أَنَّهُ لَيْسَ مَقصوداً اصلیاً بلکہ انہوں نے اس بات کا ارادہ کیا کہ جو مطبع ہے وہ مقصود اصلی نہیں ہوتا ان کے کہنے کا مطلب کیا ہے انہوں نے کیا لکھا کہ مبدل منہو یعنی مطبوع مقصود نہیں ہوتا اس کا یہ معنی نہیں کہ وہ بالکل ہی مقصود نہیں ہوتا معنی یہ ہے وہ مقصود اصلی نہیں ہوتا والحاصلو اور حاصل یہ ہے یعنی فرقہ بیان کریں گے یہ وہی میر سید السند کی تقریر چل رہی ہے کہتے ہیں والحاصلو اور حاصل کلام یہ ہے کہ انہمسل قولی کا کہ آپ کے اس قول کے مثل جیسے جانی اخوکا زیدن جانی اخوکا زیدن دیکھو اس کے اندر اخوکا اخوکا یہ ہے مطبوع اور زیدن یہ کیا ہے تابع اب آپ کو بتائیں گے کہ اخوکا یہ کیا ہے مطبوع اور زید کیا ہے تابع جانی اخوکا زیدن کہتے ہیں اگر یہ جو آپ اخوکا لائے یہ مقصود ہے اور زیدن جو ہے آپ اس کو صرف اس کی وضاحت کے لئے لائے ہیں تو پھر یہی زید جو ہے یہ عطف بیان بن جائے گا آپ نے کیا کہا جانی اخوکا زیدن اخوکا پہلے ہے اور زیدن بعد میں تو اگر آپ کا اس نسبت میں اخوکا یہی مقصود ہے اور زید کو اس کی وضاحت کے لئے لائے ہیں تو یہ زید عطف بیان بنے گا یہ مقبل کی صرف کیا کر رہا ہے وضاحت اور اگر آپ اخوکا کو صرف لائے ہیں بطور تمہید کے اور اصل مقصود آگے زید کو ذکر کرنا ہے تو پھر یہی زید بدل کہلائے گا اسی زید میں دونوں حالتیں آ جائیں گی یہ عطف بیان بھی بن سکتا ہے اخوکا سے اور یہ بدل بھی بن سکتا ہے فرق جو ہے وہ ارادے کے اعتبار سے فرق ہوگا جانی زیدن اخوکا اگر نسبت کے ذریعے اصل مقصود کون ہے جو پہلے آیا اخوکا وہ مقصود ہے اور زید کو صرف کس لئے لائے وضاحت اور بیان کے لئے لائے تو زید کیا بنے گا عطف بیان اور اگر آپ کا مقصود زید ہی ہے اور جو شروع میں اخوکا لائے تھے وہ صرف تمہید کے لئے لائے تھے تو پھر یہ زید بدل کہلائے گا فرق سمجھ میں آیا تو کہتے ہیں والحاصل اور حاصل یہ ہے یعنی دونوں میں فرق کا حاصل یہ ہے کہ انا مثل قولی کا کہ آپ کے اس قول کے مثل جو ہے جیسے جانی اخوکا زیدن ان قصد تفیہ الاسناد الالاولی اگر آپ نے اس میں اول کی طرف ہی اسناد کا ارادہ کیا ہے وجعت بسانی تتمتن لہو توزیحا اور دوسرے کو آپ بطور تتمہ کے لائے ہیں توزیحا وضاحت کرنے کے لئے دوسرے کو آپ بطور تتمہ کے لائے ہیں تتمہ وہ چیز جس کے ذریعے دوسری چیز کو پورا کیا جائے مکمل کیا جائے تو جانی اخوکا زیدن اصل مقصود اخوکا ہی ہے اور زید کو صرف اسی کو پورا کرنے کے لئے بطور وضاحت کے لائے ہیں تو اس صورت میں یہ زید کیا کہلائے ایک عطف بیان تو کہتے ہیں ان قصد تفیہ الاسناد الالاولی اگر اس کے اندر آپ نے اول یعنی مطبوع کی طرف ہی اسناد کا ارادہ کیا ہے اور دوسرے کو آپ بطور تتمہ کے لائے ہیں توزیحا وضاحت کرنے کے لئے تو اس صورت میں دوسرا جو ہے وہ عطف بیان ہے اور اگر اس کے اندر آپ نے سانی کی طرف اسناد کا ارادہ کیا ہے وَجِئْتَ بِالْأَوَّلِ تَوْتِعَةً لَهُ اور آپ اول کو بطور تمہید کے لائے ہیں اس کے لئے مبالغتاً فِي الاسنادی اسناد میں مبالغہ کرنے کے لئے فَسْثَانِي بَدْلُن تو سانی کیا ہے بدل ہے آپ کا اصل مقصود اگر سانی ہی ہے اور اول کو صرف بطور تمہید کے لائے ہیں اور اسناد میں مبالغے کے لئے لائے ہیں تو پھر یہ بدل ہے سانی کیا ہے بدل ہے بھئی انہوں نے کہا اسناد میں مبالغے کے لئے مبالغہ کہتے ہیں کسی چیز کو بڑھا چڑھا کر ذکر کرنا ایک چیز کو بڑھا چڑھا کر ذکر کرنا تو یہاں پر بھی دیکھو جَاَنِي أَخُوْكَ زَيْدٌ توجہ سے سنو جَاَنِي أَخُوْكَ زَيْدٌ اصل مقصود مثلاً زید ہے ہم بدل بنانا چاہ رہے ہیں اصل مقصود جو بعد میں آیا وہ زید ہے اور اول جو اخوکا کو ہم لائے ہیں وہ بطور تمہید کے لائے ہیں اور تاکہ اسناد میں مبالغہ ہو جائے اسناد میں کیا ہو جائے مبالغہ ہو جائے وجہ یہ اسناد میں مبالغہ کیسے ہوگا کہ دو دفعہ گویا اسناد آ گیا جَاَنِي أَخُوْكَ زَيْدٌ اخوکا سے بھی وہی ذات مراد زید سے بھی وہی ذات مراد البتہ اخوکا کو آپ لائیں بطور تمہید کے تو ایک دفعہ جاہ کا اسناد ہو گیا اخوکہ کی طرف اور دوسری دفعہ اسناد جو ہے اخوکہ کے واسطے سے کس کی طرف ہو گیا زید کی طرف تو گویا ذات تو وہی ایک ہی ہے اور دو دفعہ ذکر ہو گئی اخوکہ کے اندر بھی اور زید کے اندر بھی تو ایک ہی ذات دو دفعہ ذکر ہوئی تو دو دفعہ اس کی طرف اسناد ہو گیا اور جب دو دفعہ اسناد ہوا تو اسناد میں مبالغہ آ گیا اسناد میں کیا آ گیا مبالغہ اور زور آ گیا ہو دیکھو مثال سے بات سمجھ میں آئے گی کہ دو دفعہ کوئی چیز ذکر کی جائے تو اس میں مبالغہ آ جاتا ہے میں ایک شخص کو کسی کام سے روکنا چاہتا ہوں تو ایک صورت یہ ہے میں صرف ایک دفعہ کہوں مت کرو اور ایک صورت یہ ہے میں دو دفعہ کہوں مت کرو مت کرو کس کے اندر مبالغہ زیادہ ہے روکنے کے اندر دو دفعہ کہنے کے اندر مبالغہ زیادہ ہے اس میں میں زیادہ زور اور زور کے ساتھ اس کو روک رہا ہوں توجہ ہے تو یہاں پر بھی جب اسناد دو دفعہ آ جائے گا تو اسناد میں مبالغہ ہو جائے گا کیونکہ دونوں لفظوں سے ذات تو ایک ہی مراد ہے اخوکا سے بھی وہی ذات اور زید سے بھی وہی ذات تو ایک دفعہ اسناد ہوا اخوکا کی طرف اور دوسری دفعہ اسناد ہوا کس کی طرف زید کی طرف کس کے واسطے سے کسی اخوکا کے واسطے سے کیونکہ زید اس کا تابع ہے بھئی تو دو دفعہ گویا اسناد ہو گیا ایک ہی ذات کی طرف اور اس سے مبالغہ آ گیا اسناد میں بات سمجھ میں آ گئی یہ معنی ہے وَإِن قَسَدْتَ فِيهِ الْإِسْنَادَ إِلَى السَّانِي اور اگر آپ نے اس کلام کے اندر جَآنِي أَخُوكَ زَيْدُن اس کلام کے اندر اگر آپ نے اسناد کا ارادہ کیا ہے إِلَى السَّانِ دوسرے یعنی زید کی طرف وَجِئْتَ بِالْأَوَّلِ تَوْطِعَةً لَهُ اور اول یعنی آخوكَ کو آپ بطور تمہید کے لائے ہیں اس کے لئے مبالغتاً فِي الْإِسْنَادِ اسناد میں مبالغہ کرنے کے لئے فَسَّانِي بَدَلُن تو ثانی بدل ہے کیونکہ آپ نے اس کا ارادہ کیا ہے وَحِينَ اِذِن يَكُونُ تَوْزِحُ الْحَاسِلُ بِهِ مَقْصُودًا تَبْعًا اب دیکھو ادھر دیکھئے نہیں تھی عمر سے آ کر کیا ہو گئی وضاحت ہو گئی عمر سے کیا ہو گئی وضاحت تو کہتے ہیں یہ وضاحت تو بدل میں بھی حاصل ہو رہی ہے کس میں بدل میں بھی جَا آنِي أَخُوكَ زَيْدُن تو ایک اخوکہ پہلے آیا وہی ذات مراد اور پھر زید آیا تو زید سے اس اخوکہ کی وضاحت ہو گئی کہ آپ کا بھائی کون سا بھائی زید جَا آنِي أَخُوكَ زَيْدُن میرے پاس آپ کا بھائی یعنی زید آیا تھا تو دیکھو زید نے اخوکہ اس ذات کی کیا کر دی وضاحت کر دی تو دیکھو بدل سے بھی وضاحت حاصل ہو رہی ہے لیکن کہتے ہیں یہاں اصل مقصود وضاحت نہیں عطفے بیان میں مقصود ہی وضاحت تھی دوسرے کو لایا ہی اس لیے گیا تھا کہ وضاحت مقصود تھی جبکہ بدل کے اندر ثانی خود مقصود ہے اول کو بطور تمہید کے لیا گیا ہے تو ثانی خود مقصود ہے لیکن اس ثانی کے لانے سے وضاحت بھی حاصل ہو رہی ہے اول کی جانی اخوکہ اس اخوکہ کی کیا حاصل ہو رہی ہے وضاحت بھی زید کی ذریعے حاصل ہو رہی ہے لیکن یہ وضاحت طبعاً حاصل ہو رہی ہے اصل مقصود یہ نہیں تھا یہ اصل مقصود یہ نہیں تھا اس لیے یہ بدل تو ہے عطفے بیان نہیں ہے تو عطف بیان میں سانی کو لانے کا مقصد ہی وضاحت ہوتی ہے جبکہ یہاں پر سانی کو لانے کا مقصد وضاحت نہیں ہے اگرچہ وضاحت حاصل ہو رہی ہے تو کہتے ہیں وَحِينَ اِذِن يَكُونُ التَّوْزِحُ الْحَاسِلُ بِهِ مَقْصُودًا تَبْعًا اور اس صورت میں وہ وضاحت جو حاصل ہو رہی ہے بدل سے مقصودًا تبعًا یہ وضاحت تبعًا مقصود ہے وَالْمَقْصُودُ اَصَالَتًا هُوَ الْإِسْنَادُ إِلَيْهِ بَعْدَتَّوْتِعَتِي اور مقصود جو ہے اصالتًا اصالتًا مستر ہے بھئی اصل کا اور جو اصالتًا مقصود ہے وَالْإِسْنَادُ إِلَيْهِ بَعْدَتَّوْتِعَتِي وہ اسی بدل کی طرف اصناد کرنا ہے یعنی سانی کی طرف اصناد کرنا ہے بَعْدَتَّوْتِعَتِي تمہید کے بعد فَالْفَرْقُ زَاہِرُن تو ان دونوں میں فرق ظاہر ہے وَالثَّانِي اَيْ بَدَلُ الْبَعْضِ جُزْءُهُ اَيْ جُزْءُ الْمُبْدَلِ مِنْهُ اور ثانی یعنی بدل البعض جو ہے جزءُهُ اَيْ جُزْءُ الْمُبْدَلِ مِنْهُ وہ مُبْدَلْ مِنْهُ کا جزء ہوتا ہے جیسے نَحْو زَارَب تو زیدن رأسہو میں نے مارا زید کو رأسہو یعنی اس کے سر کو تو یہ رأسہو یہ بدل البعض ہے زید سے آگے دیکھئے بھئی جی پہلے مطن مطن دیکھئے وَالثَّالِسُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَوَّلِ مُلَابَسَتُمْ بِغَيْرِهِمَا وَالثَّالِسُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَوَّلِ مُلَابَسَتُمْ بِغَيْرِهِمَا اب بدل الاشتماع کی بات آگئی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ بدل الاشتماع کسے کہتے ہیں جہاں بدل اور مبدل منہوں میں تعلق ہوتا ہے سُلِبَ زَيْدُنْ سَوْبُهُ دیکھو یہ سوبُهُ یہ کپڑوں کا زید سے تعلق ہے بھئی تو بدل اور مبدل منہوں میں تعلق ہوگا بدل الاشتماع کے اندر لیکن یہ تعلق میں نے بتایا تھا کلیت اور جزیت والا نہیں ہونا چاہیے یعنی بدل کو ماقبل کا کل بھی نہیں ہونا چاہیے اور جز بھی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ کلیت اور جزیت بھی تو ایک طرح کا تعلق ہے بھئی لیکن وہ یہاں مراد نہیں اس لئے کیونکہ اگر یہ جو تعلق ہوا یہ کلیت والا ہوا یعنی بدل کل ہوا ماقبل کا پھر تو وہ بدل کل بن جائے گا یا بدل جز ہوا ماقبل کا تو پھر تو وہ بدل البعض بن جائے گا اور ہم تو تعریف کس کی کر رہے ہیں بدل الاشتماع کی تو یہاں بدل اور مبدل منہوں میں تعلق تو ہوگا لیکن یہ تعلق کلیت اور جزیت کے علاوہ ہوگا بات سمجھ میں آگئی دیکھئے بھئی یہی بیان کر رہے ہیں مطن مطن میں کہتے ہیں وَسَّالِسُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَوَّلِ مُلَابَسَتٌ اور تیسرا یعنی بدل الاشتماع جو ہے وہ ہے کہ اس کے درمیان اور اول یعنی مبدل منہوں کے درمیان مُلَابَسَتٌ تعلق ہوتا ہے مُلَابَسَتٌ کا کیا مانا تعلق بدل اور مبدل منہوں کے درمیان تعلق ہوتا ہے بِغَيْرِهِمَا ان دونوں کے علاوہ یعنی کلیت اور جزیت کے علاوہ تعلق ہوگا یہ ہے بدل الاشتماع تعلق ہوگا لیکن نہ کلیت والا ہوگا اور نہ جزیت والا تو دوبارہ دیکھئے کہتے ہیں وَسَّالِسُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَوَّلِ مُلَابَسَتٌ بِغَيْرِهِمَا اور تیسرا جو بدل الاشتماع ہے اس کے اور اس کے مطبوع کے درمیان تعلق ہوگا بِغَيْرِهِمَا کلیت اور جزیت کے علاوہ اب اس سارے کو شرع کے ساتھ دیکھئے کہتے ہیں وَسَّالِسُ اَيْ بَدَلُ الْاِشْتِمَالِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَوَّلِ تیسرا یعنی بدل اشتماع جو ہے اس کے درمیان وَبَيْنَ الْأَوَّلِ اَيْ الْمُبْدَلِ مِنْهُ مطلع میں آیا تھا بَيْنَ الْأَوَّلِ صاحبِ جامی بتلا رہے ہیں کہ الْأَوَّلِ سے مراد مُبْدَل مِنْهُ ہے کیونکہ وہ پہلے آتا ہے تو تیسرا کہتے ہیں جو بدل الاشتماع بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَوَّلِ اَيْ الْمُبْدَلِ مِنْهُ مُلَابَسَتٌ کے اس بدل اور اس کے اول یعنی مُبْدَل مِنْهُ کے درمیان مُلَابَسَتٌ تعلق ہو توجہ ہے بھئی آپ نے پڑھا تھا کہ بَيْنَ مُتَعَدِّد چیزوں پر داخل ہوتا ہے بَيْنَ کا مانا درمیان میں بیچ میں بھئی کس کے بیچ میں یہاں دو یا دو سے زیادہ چیزیں چاہیئے انہی کے بیچ میں آپ کہہ سکتے ہیں ایک تیسری چیز ہے تو لہٰذا یہاں پر تو بَيْنَ وَبَيْنَ الْاوَلِ دو دفعہ بَيْنَ آیا اور آپ نے پڑھا ہے ایسے موقع پر جو دوسرا بَيْنَ ہوتا ہے وہ زائد ہوتا ہے اور یہاں پر یہ الْاوَل کا عطف کرنا چاہ رہے تھے دیکھو عبارت کیا ہے بَيْنَ وَبَيْنَ الْاوَلِ بَيْنَ مُزَاف اور ہا زمیر مُزَافون اس پر الْاوَل کا عطف کرنا چاہتے تھے اور آپ نے پڑھا ہے زمیر مجرور متصل پر جب عطف کیا جائے تو پھر اعادہ جار لازم ہے لہذا یہاں بَيْنَ کو دوبارہ لائے گیا اور یہ ثانی بَيْنَ کیا ہے زائد ہے اور یہ الْاوَل کے اندر پہلا بَيْنَ ہی جر دے رہا ہے تو کہتے ہیں کہ تیسرا بدل الاشتماع وہ ہے کہ اس کے درمیان اور اس کے مبدل توجب النسبة الى المطبوع النسبة الى الملابس اجمالا بھئی ادھر دیکھئے میں نے بدل الاشتماع کی ایک اور تعریف بھی کی تھی بعض علماء کیا فرماتے ہیں بدل الاشتماع کسے کہتے ہیں کہ مبدل منہ جو پہلے آیا ہے وہ فعل کا محل نہیں ہوتا وہ فعل کو قبول نہیں کرتا ذہن منتظر رہتا ہے کہ آگے کوئی اور لفظ آئے جو اس فعل کو کیا کرے قبول کرے جیسے سُلِبَ زَيْدُن یہ زید یہ سُلِبَ فعل کو قبول نہیں کر رہا تو ذہن منتظر رہتا ہے کہ آگے کوئی لفظ آئے اور اس فعل کو قبول کرے اور آگے پھر سَوْبُهُ آیا اور اس نے سُلِبَ فعل کو قبول کر لیا تو یہاں دیکھو جب مطبوع کی طرف یعنی مبدل منہ کی طرف نسبت کی گئی تو اجمالا بدل کی طرف بھی نسبت ہو گئے سُلِبَ زَيْدُن زید کو چھینہ گیا تو اجمالا بدل کی طرف بھی نسبت ہو گئی بدل کی طرف کیسے نسبت ہوئی بدل تو ابھی آیا ہی نہیں کہتے ہیں دیکھو سُلِبَ زَيْدُن زید کو چھینہ گیا ذہن منتظر ہے یعنی کوئی اور لفظ آنا چاہیے تو دیکھو اجمالا جب آگے بدل آنے والا ہے ابھی سے اس کی طرف کیا ہو گئی نسبت ہو گئی اور پھر آگے بدل کی طرف اور پھر آگے بدل آ کر اس کی طرف تفصیلاً بھی نسبت ہو جاتی ہے دیکھو کہتے ہیں بِحَيْسُ تُوْجِبُ النِّسْبَةُ إِلَى الْمَتْبُوعِ بھئی تاریخ کر رہے ہیں کہ بدل الاشتماع وہ ہوتا ہے کہ اول اور ثانی کے درمیان ملابسط والا تعلق ہوتا ہے بِحَيْسُ تُوْجِبُ النِّسْبَةُ إِلَى الْمَتْبُوعِ اس طور پر تُوْجِبُ أَيْتُسْبِتُ اس طور پر تُوْجِبُ النِّسْبَةُ إِلَى الْمَتْبُوعِ کہ وہ جو مطبوع کی طرف نسبت ہو رہی ہے وہ ثابت کرتی ہے مطبوع کی طرف جو نسبت ہوتی ہے وہ ثابت کرتی ہے بھئی کیا ثابت کرتی ہے النِّسْبَةَ إِلَى الْمُلابِسِ اجْمَالًا ملابس کی طرف اجْمَالًا نسبت کو ملابس وہ جس کا تعلق ہے یعنی صَوْبُهُ سُولِبَةَ زَيْدٌ صَوْبُهُ زید اور صَوْبِ زید میں کیا ہے ملابسط ہے تعلق ہے تو یہ جو کپڑے ہیں یہ ملابس ہیں زید کے ساتھ کی ان کا زید سے تعلق ہے ملابس اس میں فاعل ہے جس کا تعلق ہو ملابسط کا کیا مانا تعلق اور ملابس یوں کہ متعلق ملابس کا کیا مانا متعلق جس کا تعلق ہے تو جب میں نے سلیبہ زیدن کہا تو ملابس کی طرح بھی اجمالا نسبت ہو گئی اور آگے پھر صَوْبُهُ خود بھی آ گیا پھر دیکھئے ساری تعریف بھئی مطن میں آیا تھا وَالسَّالِسُ اَيْ بَدَلُ الْاِشْتِمَالِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْاوَّلِ اَيِّ الْمُبْدَلِ مِنْهُ مُلَابَسَتُن کہ تیسرا جو ہے یعنی بدل الْاشْتِمَال اس کے اور اول یعنی مبدل مِنْهُ کے درمیان مُلَابَسَت یعنی تعلق ہوتا ہے بِحَيْسُ اس طور پر کہ تُوجِبُ النِّسْبَتُ الْمَتْبُوعِ کہ وہ جو مطبوع کی طرف نسبت ہوتی ہے وہ ثابت کر دیتی ہے النِّسْبَتَ الْمُلَابِسِ مُلَابِسَ کی طرف بھی نسبت نسبت تو آپ نے مطبوع یعنی زید کی طرف کی لیکن اس نے مُلَابِس یعنی سَوْوُهُ کی طرف بھی نسبت کو ثابت کر دیا اجمالا اجمالی طور پر تفصیل نہیں ہے لیکن اجمالا گویا اس مُلَابِس کی طرف بھی نسبت ہو گئی نَحْو آجَبَنِ زیدن علموہو آجَبَنِ مجھے تعجب میں ڈالا زیدن زیدن علموہو یعنی اس کے علم نے ادھر دیکھو جب آجَبَنِ زیدن زیدن مجھے تعجب میں ڈالا تو سنتے ہی پتا چل گیا کہ زید تو ایک ذات کا نام ہے اور ذات من حیصل ذات کسی کو تعجب میں نہیں ڈال سکتی کیونکہ ہر انسان ایک دوسرے جیسا ہے ہر ایک ہی حیوانِ ناتک ہے ہر ایک ہی دو ہاتھ ہیں دو پاؤں ہیں دو آنکھیں ہیں چہرہ ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو ایک انسان من حیصل ذات دوسرے انسان کو تعجب میں نہیں ڈال سکتا لیکن میں نے کیا کہا ہے اعجبنی زیدن زید نے مجھے تعجب میں ڈالا تو اس سے فوراً سمجھ میں آ گیا معلوم وہ کوئی صفت ہے زید کی جو تعجب میں ڈال رہی ہے اس صفت کا بھی ذکر تو نہیں آیا لیکن اجمالاً اشارہ ہو گیا اجمالاً کیا ہو گیا اشارہ ہو گیا اس نسبت کی طرف بھی اور پھر آگے وضاحت آ گئی علموہو وہ صفت کونسی ہے زید کا علم ہے جس نے تعجب میں ڈالا ہے بھئی نحو آجبنی زیدن علموہو مجھے زید نے تعجب میں ڈالا علموہو یعنی اس کے علم نے حیسو یعلمو ابتداءن اس طور پر کہ ابتداء سے ہی یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ انہو یقون زیدن معجبن بیعتباری صفاتی ہی کہ زید جو ہے وہ تعجب میں ڈالنے والا ہے اپنی صفات کے اعتبار سے لا بیعتباری ذاتی ہی نہ کہ اپنی ذات کے اعتبار سے وَتَتَظَمَّنُ نِسْبَتُ الْإِعْجَابِ اِلَى زَيْدٍ اور متضمن ہے وہ جو اعجاب کی نسبت ہو رہی ہے زید کی طرف اعجاب تو وہ جو تعجب میں ڈالنے کی نسبت ہو رہی ہے زید کی طرف وہ نسبت متضمن ہے کس چیز کو نِسْبَتَهُ اِلَى صِفَتٍ مِّن صِفَاتِهِ اجْمَالًا زید کی صفات میں سے کسی صفت کی طرف نسبت کو اجْمالًا اجْمالی طور پر ادھر دیکھئے آجابنی زیدن علموہ تو آجابنی زیدن یہ جو اعجاب کی نسبت زید کی طرف ہو رہی ہے کہ زید نے مجھے تعجب میں ڈالا یہ نسبت متضمن ہے کس چیز کو زید کی صفات میں سے کسی صفت کی طرف نسبت کو اجْمالی طور پر معلوم ہوا کہ تعجب میں ڈالنے والی زید کی کوئی صفت ہے تو یہ جو زید کی طرف اعجاب کی نسبت ہے یہ نسبت متضمن ہے زید کی صفات میں سے کسی صفت کی طرف نہیں بات سمجھ میں دیکھو نا بھئی زید تو حیسو زید کسی کو تعجب میں نہیں ڈال سکتا لیکن میں نے تو کہا آجابنی زیدن مجھے زید نے تعجب میں ڈالا تو سننے والا سنتے ہی سمجھ گیا معلوم ہوا کسی اس کی صفت نے تعجب میں ڈالا ہے تو اعجاب کی نسبت تو ہو رہی ہے زید کی طرف لیکن اس کے زمن میں زید کی صفات میں سے طرف اشارہ ہو رہا ہے یہ معنی ہے وَتَتَظَمَّنُ نِسْبَتُ الْإِعْجَابِ إِلَى زَيْدِينَ اور وہ جو اعجاب کی نسبت کی گئی ہے زید کی طرف وہ نسبت متضمن ہے نسبتہو إِلَى صِفَتِ مِنْ صِفَاتِهِ کس چیز کو متضمن ہے نسبتہو اَن نِسْبَتَ الْإِعْجَابِ إِلَى صِفَتِ مِنْ صِفَاتِهِ اعجاب کس نسبت اِلَى صِفَتِ مِنْ صِفَاتِهِ زید کی صفات میں سے کسی صفت کی طرف یہ اعجاب کی نسبت تو ہو رہی ہے زید کی طرف لیکن اعجاب تو زید نہیں کر سکتا بلکہ اس کی صفت کر سکتی ہے تو زید کی طرف جو اعجاب کی نسبت ہو رہی ہے یہ متضمن ہے زید کی صفات میں سے کسی صفت کی طرف اعجاب کی نسبت کو بھئی تو پھر دیکھئے ترجمہ کہتے ہیں اور وہ جو اعجاب کی نسبت کی گئی ہے زید کی طرف متضمن ہے نسبتہ اِلَى صِفَتِ مِنْ صِفَاتِهِ اعجاب کی نسبت کو زید کی صفات میں سے کسی صفت کی طرف اس کو یہ متضمن ہے اِجْمَالا کس طریقے پر اِجْمَال کے طریقے پر وَقَدَا فِي سُولِبَ زَيْدُنْ صَوْبُهُ اور اسی طرح سُولِبَ زَيْدُنْ صَوْبُهُ کے اندر بھی جب سُولِبَ زَيْدُنْ کہا گیا تو اس کے اندر ہی اِجْمَالا نسبت ہو گئی کہ زید کی کوئی چیز چھینی گئی ہوگی زید کو نہیں چھینا گیا ہوگا بخلاف ہی زرپ تو زیدن حیمارہو بخلاف زرپ تو زیدن حیمارہو زرپ تو زیدن میں نے زید کو مارا حیمارہو یعنی اس کے گدے کو یا زرپ تو زیدن غلامہو میں نے زید کو مارا غلامہو یعنی اس کے غلام کو تو کہتے ہیں یہاں پر یہ بدل الاشتعمال نہیں ہے بدل الاشتعمال کسے کہتے تھے کہ ذہن منتظر رہتا ہے اور مبدل منہو فعل کو قبول نہیں کرتا لیکن یہاں دیکھو زرب تو زیدن حمارہو یہ زید یہ تو زرب کو قبول کر رہا ہے زید کی پٹائی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی زید کی پٹائی تو ہو سکتی ہے تو لہذا یہاں زید زرب کو قبول کر رہا ہے ذہن آگے کسی اور لفظ کا منتظر نہیں لیکن آگے حمارہو آگیا زرب تو زیدن میں نے زید کو مارا حمارہو یعنی اس کے گدے کو تو یہ کونسا بدل ہوا زید دیکھو یہ مبدل منہو ہے اور حمار زید وہ کیا ہے بدل کیا دونوں کا مدلول ایک ہے زید اور زید کا گدہ ایک ہی ذات ہیں نہیں کیا یہ زید کا گدہ زید کا جز ہے نہیں اور کیا یہ بدل الاشتماع ہے نہیں ابھی پتایا کیونکہ ذہن منتظر نہیں رہتا تو یہ بدل الاشتماع بھی نہیں تو معلوم ہو یہ بدل الگلت ہے میں کہنا تو یہ چاہتا تھا مینے زید کے گدے کی پٹائی کی زبان پر غلطی سے زید آگیا تو میں نے پھر فوراً اسلا کر دی ذرب تو زیدن ہمارہو مینے زید کی پٹائی کی یعنی اس کے گدے کی اسی طرح مینے زید کے غلام کی پٹائی کی تھی ذرب تو زیدن غلامہو تو یہ غلامہو یہ بھی کیا ہے بدل الغلط ہے کیونکہ زید کی ذات اور ہے زید کے غلام کی ذات اور ہے بھئی تو نہ یہ بدلالکل ہے نہ بدلالجز نہ بدلالاشتعمال ہے کیونکہ یہاں ذہن منتظر نہیں ہے کسی اور چیز کا تو یہ بدلالغلط ہے تو کہتے ہیں بخلاف ازہرب تو زیدن خیمارہو وزرب تو زیدن غلامہو کہتے ہیں بخلاف ان دو مثالوں کے لئنہ نسبت الزر بھی الى زیدن تامتن اس لیے کیونکہ وہ جو ضرب کی نسبت ہو رہی ہے زید کی طرف تامتن وہ پوری ہے یعنی ذہن آگے کسی اور لفظ کا منتظر نہیں ہے ضرب زید پر ہو سکتی ہے بھئی وَلَا يَلْزَمُ فِي السَّحَتِحَ اَتِبَارُ غَيْرِ زَيْدٍ اور لازم نہیں آتا اس کے صحیح ہونے میں اعتبارُ غَيْرِ زَيْدٍ غیرِ زید کا اعتبار جب زید کی طرف ضرب کی نسبت صحیح ہے تو پھر یہاں کسی اور کا اعتبار نہیں کرنا پڑتا نہ ذہن اس کی طرف جاتا ہے بھئی یہ معنی ہے وَلَا يَلْزَمُ فِي السَّحَتِحَ اور اس نسبت کے صحیح ہونے میں سے لازم نہیں آتا اعتبارُ غَيْرِ زَيْدٍ غَيْرِ زَيْدٍ ما قبل والی مثالوں میں سُلِبَ زَيْدٌ سَوْبُهُ وہاں تو زید جو مبدل منہو تھا وہ سُلِبَ کو قبول ہی نہیں کر رہا تھا تو وہاں پھر اعتبار کرنا پڑا کہ کوئی اور چیز چھینی گئی ہوگی زید نہیں چھینا گیا اور آگے سَوْبُهُ نے آ کر اس کو بیان کر دیا اور اسی طرح اَعْجَبَنِ زَيْدٌ عِلْمُهُ یہاں زید تعجب میں نہیں ڈال سکتا تھا تو ذہن منتظر تھا لہٰذا اور چیز کا اعتبار کرنا پڑا کہ کوئی صفت ہے بھئی لیکن یہاں زَرَبْ تُو زَيْدًا حِمَارَهُ اور زَرَبْ تُو زَيْدًا غُلَامَهُ یہاں زَرَبْ کی نسبت جو زید کی طرف ہو رہی ہے وہ پوری ہے زید زرب کو قبول کر رہا ہے تو یہاں زید کے ساتھ کسی اور کا اعتبار کرنے کی کوئی حاجت نہیں یہ معنی ہے وَلَا يَلْزَمُ فِيْسِ حَتِحَا اور اس نسبت کے صحیح ہونے کے ساتھ لازم نہیں ہے اعتبار غیر زیدین کہ غیر زید کا اعتبار کیا جائے فَيَكُونُ مِنْ بَابِ بَدَلِ الْغَلَطِ تو یہ جو ہیں بدل الغلط کے باب سے ہوں گے یہ جو مثال ذکر کر دی ان میں سے ہر ایک کیا ہے بدل الغلط کے باب سے ہے بِغَيْرِهِمَا اور وہ تعلق کیا ہو کلیت اور جزیت کے علاوہ ہونا چاہیے بات سمجھ میں آگئی چلیے بس بھئی حَدَهُوَ الْمَرَامِ اللَّهُ عَلَمْ بِحَقِيقَةِ الْكَلَامِ حَدَهُ الْمَرَامِ